اسلام علیکم جی کیا حل چالیں آپ سب لوگ ہوں گے میں امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے حیریت سے ہوں گے نوول بہرام بائے مریم وظفر کی یہ سیکنڈ لاسٹ اپیسوڈ اپیسوڈ نمبر 11 ہے دو سال پہلے وہ وہاں سے نکل آئی تھی اور کسی نے اسے روکا نہیں ایک دن ہونے والا تھا اور فجر کی طرف سے خاموشی تھی ایسا ہے تو ایسا ہی سی میں مزید اس رشتے کے لیے نہیں لڑ سکتی اس وقت وہ اپنی دوست انزل کے گھر تھی اپنے گھر وہ جانا نہیں جاتی تھی اور سسرال والوں نے الٹا اسے ہی بلیم کرنا تھا انزل انگلینڈ میں اس کی روم میٹ تھی اس کے فادر فیملی لاوئر تھے ایک آخری بار کوشش کر لو مہر اس کی اردو بہت خراب تھی مگر اس کے انگریز ہی بہت اچھی تھی دو سال بہت نہیں ہوتے کیا انزل کے پی اے طرف پیٹ کیے وہ کھلی کرکی کے سامنے کھڑی تھی اس کی دوست پیچھے بیٹھی تھی مہرام نے اسے کوئی جواب نہیں دیا بس خاموشی سے سینے پہ بازو باندھے باہر دیکھتی رہی جس آدمی نے سفک فارمیلیٹی کے لیے اسے شادی کیو تلاق اس کے لیے بڑا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے وہ یہ سب انزل کو کہنا چاہتی تھی مگر وہ جانتی تھی وہ نہیں سمجھے کی مہر کی خاموشی پہ اس نے بس ایک تھنڈی سانس خارج کی سکس آف ون ہاف ار ڈزن آف اڈرز وحی انزل کی پرانی عادت جملوں کے آخر میں محابرے استعمال کرنا عام زبان میں وہ یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ اگر تم تلاق لیتی ہو تو آنٹی تمہیں معاف نہیں کرے گی اور اگر تم تلاق نہیں لیتی تو تم خوش نہیں رہو گی مسئلہ ففٹی ففٹی ہے مگر وہ انزل وحی تھی سیدھی بات وہ زیادہ تر بولتی نہیں تھی اور اگر بولے تو وہ ادا اپنی اردو میں کرتی تھی زبابی گرفتاری کے تیسرے دن بعد اسلام آباد میں اترنے والی آج کی صبح باقیوں سے مختلف تھی ایک مہا سے واپس آنے کی جو خوشی اور امید ہوتی ہے آج کی صبح میں وہ امید تھی ایک خدنا ختم ہونے والے امتحان کی آخری منزل اور اس کے بعد کے جو تمام منصوبے اور خواب دیکھے گئے ہوں ان کی پورا ہونے کی امید ہوتی ہے آج کی صبح میں وہ امید تھی اس کی محنت آخر کار رنگ لا گئی تھی ایک مہینے سے بازل کی پیچھے خوار ہونے کے بعد آج وہ ہمیشہ کھیلی اس سب سے نکل جائے گی اپنے حوالے سے اس نے آگے کے لیے بہت خود سوچ رکھا تھا جس میں سب سے پہلا کام پاکستان سے نکلنا تھا اس ملک میں جب جب وہ آئی صرف اسے تقالیف ہی ملی وہ واپس آسٹریلیا جائے گی اسے اپنی میڈیا ایجنسی کھولنی تھی اسے ایک ٹاپ نوچ فوٹاگرفر پڑھنے کی چاہتی چلتی ہوئی گاڑی کے پچھلی سیٹ پر بیٹھتے وہ باہر بھاگتی دنیا کو دیکھ رہی تھی نظریں وہیں تھی سوچ کہیں اور آج بہت دنوں بعد صورت صحیح طرح سے نکلا تھا اس کے لمبے سیاہ بال تیڑی مانگ نکالے کان کی پیچھے رسے تھے کارٹن کا سیادہ سیاہ کرتا کمیز زیب تن کیے اس نے پاؤں میں اپنی وہی لکی نیوڈ بلوک ہیلز پہن رکھی تھے چھوٹی انگلی میں موجود انگوٹی کو واتن انگوٹے سے گھما رہی تھی وہ فی الحال نرویس تھی کل شام اس کی اسی عورت سے بات ہوئی تھی جس نے بازل پر کیس کیا تھا زیادہ بات نہیں ہو پائی کیونکہ اس عورت نے کہیں زانت تھا بس ان کی ملاقات کا وقت اور جگہ تیہ ہو پایا تھا یہاں تک کہ اس نے نام بھی نہیں پوچھا یہ تو اس کو اس وقت اندازہ ہوا جب وہ رات کو سونے والی تھی اور اس نے کیا بھنڈ مارا ہے چلو کوئی بات نہیں ہے اٹلیس میں نے انہیں ریسیویشن کا تو بتا دیا خود کو تسلی دیتی ہوئے اس نے کہا اس کی گاڑی روڈ پر مناسب رفتار سے چل رہی تھی مگر اس کی دل کی دھڑکن وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ غیر ترتیب ہو رہی تھی اگر جو وہ عورت کوئی کھڑوس نکلی اگر جو اس نے کیس واپس لینے سے انکار کر دیا اگر جو وہاں آئی ہی نہ ہو دل میں سو بس بسہ تھے لیکن یہ دوار انسان کے دل میں امتحان دینے سے پہلے بھرتے ہیں ہے نا تھوڑی در بعد گاڑی اس کی مطلوبہ لوکیشن کے سامنے رکی پر سنبھالتی وہ باہر نکلی اور ریسٹوران کا سفیز شیشوں والا دروازہ دھکیلا اسے کچھ دیر پہلے ہی اس عورت کا محسن ملا تھا کہ وہ پہنچ چکے ہیں اندر داخل ہوتے ہی لکڑی کی زمین تھی جس کے تین طرف سیڑھیاں تھیں دائیں بائیں والی صرف دو سٹپس کے بعد نیچے والے ایریاز میں لے کر جاتی تھی جبکہ سیڑھ میں بنی سیڑھیاں وہ اوپری منزل کو جاتی تھی اس کی ریزرویشن ٹاپ لو پہ تھی ماربل کی گریے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ اوپر آ رہی تھی سیڑھیوں کی ریلنگ بھی لکڑی سے بنی تھی دوسری منزل کا فرش بھی گریے ماربل کا بنایا تھا جس کے درمیان میں تھوڑا تھوڑا لکڑی کا کام ہوا تھا پس منزل میں کوئی لو فائی کا گانہ بھی ہلکی آواز میں چڑھ رہا تھا شاید کوئی کوک سٹوڈیو کا بہت پرانا گانہ تھا جو بھی تھا مہر اس اگنور کرتی اپنی ریزرویشن شدہ ٹیبل کی جانب پڑی اوپری منزل کی سامنے والی دیوار پہ کھڑکیاں لگی تھی جو ترچ سے ہوتے بھی چھت کے ساتھ جاں ملتی تھی اس کی کرسی بھی انی کھڑکیوں کے ساتھ لگی تھی وہ نکال نے اس نے اسی عورت کے نمبر پہ کال کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ٹیبل کو بھی دیکھ رہی تھی جہاں پہلے سے کوئی سیاہ بیگ موجود تھا شاید اسی عورت کا ہو بیل جا رہی تھی چونکہ اس کے میز کے ایک طرف سے مابل کے پلڈر نے ڈکا ہوا تھا اس لئے مہر نے نہیں دیکھا کہ وہاں کرسی پہ کون بیٹھا ہے کال اٹھا لی گئی اور اسی عورت نے اٹھائی تھی کیونکہ مہرام نے اس سیاہ بیگ کی زپ کھلتے اور اندر سے بچتوہ فون نکالتے ہوئے دیکھ لیا تھا ہیلو جی آپ اسی ٹیبل پر ہیں دوسری طرف سے غالبا ہاں کہا گیا تو اس نے اوکے کہہ کر کال گاڑ دی چہرے پہ اپنی سب سے حسین مسکراہت سجاتے وہ ٹیبل کے بلکل پاس آئی اور کرسی کینس کر بیٹھ گئی لکڑی کی کرسیوں پہ لال نم کالین لگا ہوا تھا اسلام الفاظ اچانک ہی دم توڑ گئے سلام کرتا ہاتھ بھی ہوا میں مولک رہ گیا ہزاروں خدشات میں سے بھی اس نے یہ حقیقت ہونے کی توقع نہیں کی تھی اسے پوچھ لینا چاہیے تھا وہ دوسری طرف کون تھا آپ بمشکل یہ الفاظ عطا ہو سکے اور یہی حال صرف اس کا نہیں تھا ہلکے بھورے رنگ آبایا پہنے سامنے والی کرسی پر بیٹھی وہ عورت بھی اتنی حیران تھی سرک صرف اتنا تھا کہ وہ عمر کے تقاضے کے مطابق حیران تھی محرام کوثر دعا نے تصدیق کیلئے سوال پوچھا اتنے سارے لوگوں میں اس کے بھائی نے اس عورت کے ساتھ پراؤڈ کیا حیرت تکی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی الفاظ تک زبان سے نکلنے کا نام نہیں لیتے تھے تم ایک عجیب نہیں عجیب ترین انسان و بازل ہمائیوں دل ہی دل میں کھا بس سر پیٹنے کی کمی رہ گئی تھی زبا بروز کی گرفتاری کی تین دن بعد گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ٹیک لگائے بیٹھی وہ باہر چلتی دنیا کو دیکھ رہی تھی ایک نیا منظر بناتا پھلحال اس کی زنگی بھی کچھ یوں ہی چل رہی تھی ایک راز کلتا تو قدرت اسے دوسرے راز کا سہارہ دیکھر خاموشی سے ایک کونے میں بٹھا دیتی کبھی سوچا بھی نہیں تھا جس عورت کو صبح شام وہ کوستی تھی وہ عورت کوئی اور نہیں کوثر دعا نکلیں گی جاتے وقت وہ پریشان تھی آتے وقت وہ کچھ الجی ہوئی اور کہیں اندر خوش تھی کھڑکی سے باہر دورتے درخت اور انچی امارتے دیکھتے دیکھتے تبدیل ہوتی گئیں اور اب آنکھوں کے سامنے پانی کا ایک گلاس ریسٹوران کے ٹیبل پر پڑا ہوا وہ دوبارہ اسی ریسٹوران میں آ چکی تھی جہاں سے کچھ دیر پہلے کہانی رکی تھی پانی سے اوپر تک بھرے شیشے کے اس گلاس میں دیکھتے وہ بلکل خاموش تھی سن ساکت میں اس کی دوسری طرف بیٹھی کوسر دعا تھی وہ حیران نہیں تھی مگر ان کی نظریں پر سکون بھی نہیں تھی کیا انہیں یہ لگ رہا تھا کہ محرام جانتی تھی کہ وہ کون ہے تو انہوں نے بات کا آغاز کیا تم بازل ہمائیوں کی بہن ہو آج ان کا لہجہ کچھ مختلف تھا محر نے خالی نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا دھیرے سے گردن ہاں میں ہلائی تو پہل کی دھوبائیں جانب کھڑکیوں سے ٹکرا کر اندر سایہ سا بنا رہی تھی کیا اپنی بات اگلی شروع کر دی تم جانتی تھی میں ہی ہوں جس نے کیس کیا تھا اس پر گلاس کی سطح پہ انگلی پھیرتے اس نے نفی میں گردن ہلائی کوسر دوان نے اپنی اینک کفار سے اسے سرطہ پیٹ دیکھا وہ ابھی بھی شاید اسی کو شمکش میں تھی کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ اچھا تو کیا بات کرنی تھی تم نے مجھ سے رکھ مرتی بھی وہ تھوڑی سی آگے آئیں محرام نے گلہ کھنکارہ اور پانی کا گلاس ایک ہی سانس پر پھی گئی حالی کلاس میز پر رکھتے ہوئے اس نے آدھتا پورا چہرے پہ ہاتھ پھیڑنے کے بعد دونوں ہاتھ میز پر رکھے گہری سانس لیتے کندوں کو ریلکس کیا آپ کا اصل مجرم ہلکی سے نظر کوسر پر ڈالی پکڑا جا چکا ہے اصل مجرم لگتا تھا وہ بھی اتنی بے خبر تھی جتنی کچھ دن پہلے محرام خود اپنی چھوٹی انگلے موجود چلے کو گماتی اس نے دوبارہ گلہ کھنکارا اور سیدھی ہوگر بیٹھی ایک لمبی کہانی ہے دعا کے تاثرات دھیلے ہوئے جو میرا حیالہ آپ کو سننی چاہیے سیاں کھو نے جب میز کے دوسرے پار بیٹھی عورت کو دیکھا تو ان میں تھنڈی برف جیسا تاثر تھا وہ اب گھبرائی ہوئے نہیں بلکہ ایک مضبوط چٹان کی طرح بیٹھی تھی اس کا پونہ چانے کی بزن لگا تو آنکھوں کے سامنے جو ریسٹوران میز کاؤسر دعا تھی وہ سب ہوا میں تحلیل ہو گیا چرتی بھی اس نے پرس میں ہار ڈالا اس ارادہ سے کہ کال کارٹ کے پون کو سائلنٹ کر دے اس وقت وہ کسی سے بات کرنے کی مور میں نہیں تھی لیکن جب اس نے کالر آئی ڈی دیکھی تو ہاتھ ہوت بہ خود رک گئے احمد جہاں زیب کالنگ گاڑی کے باہر دنیا بھی بھی دور رہی تھی لیکن محرام ہمائیوں میں کچھ تھا جو تھم سا گیا وہ کچھ نہیں سوچ رہی تھی کہ احمد کی کال کیوں آ رہی ہے وہ کال اٹھائی یا نہ اٹھائی وہ تو بس بار بار اس کا نام دور آ رہی تھی کچھ بدل گیا تھا وہ خوشی وہ جوش کہیں چلا گیا تھا پتہ نہیں کہا شاید بروسے کے ساتھ تو تمام احساسات بھی ٹوٹ چکے تھے دوسری طرف سے کال ابھی بھی آ رہی تھی اسے پہلے کہ فون کی سکرین کال بند کرنے کے باعث بچ جاتی اس نے آخری بل پر تیزی سے کال اٹھائی اور فون کان سے لگایا دوسری طرف سے کوئی ہیلو سلام کچھ نہیں کہا گیا وہاں بھی خاموشی تھی اور یہاں بھی پتہ نہیں کیوں لیکن مہرام کا دل بہت شدت سے چاہا تھا کہ وہ اس سے معافی مانگے کس بات کی یہ وہ نہیں جانتی لی شاید بات چپ آنے کی شاید اتنے بڑے فیصلے کی پتہ نہیں لیکن وہ معافی سننا چاہتی تھی بے توکی معافیوں کی عادت سی جو ہو گئی تھی مہرام آخر کار فون کی دوسری طرف ایک بھاری مردان آواز کنجی جو ہمیشہ اس کیلئے نرم ہو جایا کرتی تھی گود میں رکھا ہاتھ سختی سے آپس میں پینچ گیا کیا ہم مل سکتے ہیں بھاری آواز والے مرد نے سوال کیا وہ کوئی حکم نہیں تھا اس کے لہجے موجود منت اور اجلت چھپائے بھی نہیں چھپ رہی تھی ایک ضروری بات کرنی ہے تم سے احمد نے اسے کہا ٹھیک ہے تھوڑی در بعد کہا لوکیشن بھیج دو پہنچ جاؤں گی بس اتنی سی بات اور وہ بھی اتنے خوشک اور سرد لہجے میں وہ ماف کر چکی تھی مگر پھر بھی کیوں اس سے بیسے بات نہیں ہو پاری چی جیسے پہلی ہوا کرتی تھی اوکے ہلکی سی سرگوشی نمہ آواز اور کال ختم محرام نے انتہائی تیزی کے ساتھ فون سائلنڈ کر کے بیگ میں پھینکا اور اندر سے ایک ہتھیلی جتنا پانے کی بوتل نکالی دل پہ ایک بھاری سبود پر گیا بٹہ ہٹ پانی کو اندر اتارتے اس نے سر سیر سے ٹکا دیا آنکھیں موندے وہ دوبارہ اپنے آپ کو اس ریسٹورانڈ ملے گئی جہاں ماربل والا فرش اور ترچہ ہوتا چھتا کوثر دعا ساری کہانی سن چکی تھی بیٹر نے بھی ان کے سامنے لاکر ان کا کہہوا رکھا تھا جب محرام مدے پر آئی آپ کو وہ شخص مل گیا نا جس نے آپ کے ساتھ روڈ کیا تھا اب بس آپ نے یہ کرنا ہے کہ کوٹ میں پیش ہو کر اپنا بیان واپس دے لیں بازل کو اس کے پیسے مل جائیں گے اور وہ آپ کے پلوٹ سے دستبرداری دے دے گا اور یہ سب کیوں کیا کوثر دعا نے بول دی ہوئی محرام کی بات کٹی وہ رک گئی درمیان میں بات کٹنے کے باعث کیا انہیں شک ہو رہا ہے کہ وہ کسی کو پروٹیکٹ کر رہی ہے اگر ایسا ہے تو وہ اب کیا کھرے گی جھوٹ بولنے کے معاملے میں وہ بہت بری تھی کیا مطلب اپنے غیر ہوتی قیفیت کو چپانے کی کوشش کی بقول تمہارے کسی یاور نے تمہارے بھائی کے ساتھ سکیم کی میری پلوٹس کے جالی کاغذات بنا کر آگے بیچ دی ہے تو سوال یہ آتا ہے میں ہی کیوں اس کو میری اصل کاغذات کا بھی کیسے پتا چلا کیوں کہ کوٹ میں جو جالی کاغذ تمہارے بھائی نے دکھائے تھے وہ ایس ایڈیز میری لیگل کاغذات کا رپلکہ تھے محرام کو ان کی بات نے بیسے بھی اسے سب کچھ دیر سے ہی سمجھ آتا تھا یاور نے فریم کرنا تھا بازل کو وہ کسی کی بھی کاغذات یوز کر سکتا تھا کسی کے بھی یوز کر سکتا تھا بٹ میں ہی کیوں ان کی بات میں دم تو تھا اس نے کیوں نہیں کچھ سوچا تھا اس نظر سے یہ تو یاور ہی جانتا ہوگا نا کہ اس نے آپ کو کیوں یوز کیا جس جکتیو اس نے بات کا رخ بدلنا چاہا اس کی بات پر کاؤسر نے اسے گہری نظروں سے دیکھا وہ شاید کچھ سوچ رہی تھی سامنے رکھا کہ وہاں تھنڈا ہو گیا تھا تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد کاؤسر دعا نے آگے ہوتے ہوئے مہر کی آنکھوں میں چھانکا یاور حبیب اکیلہ نہیں ہے جو تمہارے بھائی کا برا چاہتا ہے کوئی اور بھی ہے جس نے یہ سب مل کر کیا ہے مہرام کے گندے جھگ گئے وہ احمد کو کلین رکھنا چاہتی تھی اور یہاں وہ جانتی تھی سچ کیا ہے مگر وہ نہیں بتائے گی کسی کو بھی نہیں آپ کیس واپس لے لیں آگے دیکھ لیا جائے گا فائن میں لے لوں گی کندے اچھکاتے بھی کھا لیکن تم جانتی ہو اس سب کے پیچھے صرف ایک دماغ نہیں مہرام نہ کچھ نہ کہا نہ کوئی وضاحت نہ کوئی تصیح آنکھیں آہستہ سے کھولیں تو دوبارہ خود کو گاڑی میں پایا ایسی کی تھنڈک نے ساری گاڑی کو تھنڈا کر دیا تھا اتنا ٹھنڈا کہ اب اسے سردی لگ رہی تھی تارک چچا اسی آہستہ کر دیں چت کو دیکھتی بھی ہلکی سی آواز میں کھا اور آنکھیں بند کر لیں یہ لیں جی انہوں نے کہا اور پھر گاڑی اچانک ہی روک دی پسلی سیٹ پر بیٹھی لڑکی سی دی ہوئی کیا ہوا وہ جی مجھ سے جگن بی بی نے اخبار منگوائے تھے مجھے ابھی یاد آیا لے کر جانا نہ لے کر گیا تو آپ تو جان اچھا اچھا جائیں آنکھیں دوبارہ بند کر لیں سر کو شیشے کے ساتھ ٹکا دیا اتنا درد کر رہا تھا کہ کاش صبح نکلنے سے پہلے کھا لیتی پینا ڈال تھوڑی در بعد چتہ تارک آئے اور گاڑی پھر سے چلنے لگی محرام کے سر میں شدی درد ہونے لگا اتنی دھوپ میں اسے چھتری لے کر نکلنا چاہیے تھا کوئی سنسکرین بھی نہیں لگائی تھی اس نے سر کو پکڑے وہ اسے ہلکا ہلکا سا دبانے لگی اور سامنے والی سیٹ سے سر ٹکا دیا جب اس کی نظر ڈرائیور سیٹ کے ساتھ رکھے اخبار پر پڑی فاوے خود بخود سمٹ کر الجن میں بدل گئیں ایک چھٹکے سے اس نے اخبار چپٹا بی بی جی تارک سچانے اسے حیرت سے دیکھا یہ حملہ غیرت متوقع تھا اخبار دو ہفتے پرانا تھا اور اس پر لکھی جس چیز نے اس کی توجہ اپنی طرف مبزول کروائی تھی وہ تھا بازل ہمائیوں کا نام اخبار میں موجود عدلیہ نوٹس کے کالے میں اس کے بھائی کا نام کیا کر رہا تھا جیسے جیسے وہ نوٹس پٹی گئی اس کے ماتے پر موجود شکنیں کم ہوتی گئیں دو ہفتے پرانے اخبار میں بازل ہمائیوں کو کوڑ کی طرف سے سمن کیا گیا تھا انہوں دنوں میں یاور حبیب بھی تو اگرفتار ہوا تھا ان کے پاس اچھا موقع تھا بازل کو رہا کروانے کا اور یہ موقع ہاتھ سے کس کی وجہ سے چھوٹا تھا آہستہ سے اخبار واپس رکھتے اپنے سر سیٹ کے ساتھ دوبارہ ٹکا لیا علی نے انہیں بازل کی پیشی کے بارے میں نہیں بتایا تھا یعنی وہ چاہتا نہیں تھا کہ وہ باہر نکلے سر کا دردبی بھی وہیں تھا لیکن اس میں اتنی حمد نہیں تھی کہ جا کر کنفرنٹ کرتی ویسے بھی کونسا پہلی بار تھا جو اس سارے معاملے میں بازل کے وکیل اسکری نے انہیں دھوکہ دیا ہو دو سال پہلے خولا کا ایک نوٹس جا چکا تھا اس کے گھر والوں میں سے تو کسی کو نہیں بتا تھا کہ وہ سب کیا کہہ رہی ہے مگر اس کے سسرال والے ان کی نزدیک یہ ایک خیرم کی بات تھی کہ ان کے لڑکے کو کوئی چھوڑ کر جا رہا تھا دو دفعہ انابے اور ایک دفعہ اس کے سسرن نے کال پر ہی اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ وہ واپس آ جائے جس کے جواب میں اس نے بس یہی کہا کہ اگر فجر خود آ کر اسے لے کر جاتا ہے تو پھر وہ آ جائے گی مہرام کا خیال تھا کہ اس کی بات سن کر اس کا ساتھ دیں گے مگر ساتھ تو گیا یہ فرمائش سنتے ہی ان سب کی زبانوں کو کفر لگ گیا مہر جانتی تھی فجر عدیل آئے گا مگر وہ مر کر بھی اسے منانے نہیں آئے گا آج جون کی گرمیات کچھ زیادہ ہی جلسا دینے والی تھی ایسے میں اس کالف کلب کے وسیع لون میں بیٹھے وہ دونوں تصویر کے دور مختلف رخ لگ رہے تھے سیاہ لباس پہنے لڑکی جس کے بال انچ جھوڑے میں بنتے اور ہاتھ میں ہنٹ فین تھا جس سے آتی ہوا مسلسل اس کے چہرے پہ لٹیں لٹا رہی تھی اس کے سامنے بیٹھا بھورے بالوں والا مر جس نے شدید گرمی میں بھی کہری نیلی پی کیپ ترچی کر کے پہن رکھی تھی اور سورج کی رخ پر بیٹھا تھا پھر بھی حیرت انگیز طور پہ اس کے ماتھے پہ پسینے کے ایک بونت بھی نہیں تھی یا شاید پی کیپ کی وجہ سے اس کا ماتھا نظر ہی نہیں آرہا تھا کیوں بلائے مجھے یہاں پر پنکے کی آواز اور اس لڑکی کی آواز آپس میں گڈ مرڈ ہو رہی تھی وسیع سرسبز لون پر ان کے علاوہ دو مرڈ تھے جو ذرا فاصلے پہ گولف کھی رہے تھے کیا ہم پہلے جیسے ہو سکتے ہیں بہت دیر بعد اس مرڈ نے اپنی جو کی گردن اٹھاتے ہوئے التجا کی پہلے جیسے کیسے پنکے بے اچانک ہی گرفت مضبوط کرتے محرام نے سوال کیا احمد نے اس کے تاثرات غور سے دیکھے وہ نراز تھی شاید ایسا نہیں ہوا کرتا تھا وہ ہمیشہ اس کا چہرہ پڑھ لیا کرتا تھا کہ گہری سانس لیتے وہ اپنی سفید چیہ پہ پیچھے ہوا کس کو بے وکوف بنا رہی ہو آخر میں تن سے مسکرائے اور چہرہ موڑ لیا محرام میں نے کچھ بھی جان بجھ کر نہیں کیا چہرہ دوبارہ اس کی طرف موڑتے اس نے کہا بھوری آنکھوں میں ایسا کچھ تھا کہ محرام کے حساب ڈھیلے پڑ گئے پنکے والا ہاتھ خود بخود پہلوں میں گر گیا ہاں تم سے سچائی چھپائی یہ غلط کیا میں نے لیکن بلیو میں اگر میں تمہیں کچھ بتا دیتا نا تو پھر بھی چیزیں ایسی رہتیں چیزیں ایسی نہ رہتیں ایمند اگر تم مجھے بتا دیتے تو حالات مختلف ہوتے محرام نے سانس لیتے ہوئے آہستہ سے کہا لیکن مجھے لگا تھا تمہیں بتانے کی کوئی نوبت نہیں آئے گی اس سے پہلی سب ٹھیک ہو جائے گا لیکن ٹھیک نہیں ہوا اس کی بات جلدی سے کارٹتے ہوئے اس نے کہا حالات ویسی رہے کچھ زور دیا کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوا میں کر دوں گا سب ٹھیک تم بس نفرت مت کرنا مجھ سے معاف بھلے نہ کرنا مگر نفرت پلیز مت کرنا بس بس تم مجھ سے نفرت مت کرنا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں سب کچھ ٹھیک بھی کر دوں گا اس دن مسجد کے باہر بیٹھ کر بھی اس نے یہی کہا تھا اور آج تم بار بار یہ بات کیوں کرتے ہو بوری آنکھیں پوری پھیل گئیں جیسے محرام نے کوئی بہت بڑا راز کھول دیا ہو میری نفرت کیا اتنی تکلیف دیا ہے کیا اتنی خاص ہے احمد نے اپنے دفاع میں بولنے کے لئے موں کھولا اور ساتھی بند کر دیا تم بس میں نے اس دن بھی تمہیں کہا تھا کہ تم میری نہیں دانی کے مجرم ہو انہیں زیادہ ہرٹ کیا تم نے ان سے معافی مانگو اس کی بات کٹی میں ان سے معافی مانگ چکا ہوں جو کی نظروں کے ساتھ کہا اور انہیں کیا کہا یہی کہ وہ مجھے تب ہی معاف کریں گے اگر میں سب کو سب بتا دوں کہ بازل کے ساتھ یہ سب کچھ میرا بدلہ تھا دونوں میں خاموشی دوبارہ چاہ گئی دونوں کو شاید امید نہیں تھی کہ دانی یہ کہیں گی بسے منظر میں وہ دو مرد ابھی بھی گولف کھیر رہے تھے محرام کی ان کی طرف پیٹ تھی جبکہ احمد انہی کو دیکھ رہا تھا مجھے یہاں کیوں بلایا ہے بہت دیر بعد اس نے بھئی سوال پوچھا جس سے بات شروع ہوئی تھی احمد نے ان مردوں پر سے نظر اٹھا کر اپنی دوست کو دیکھا مجھ پہ بھروسہ کرتی ہو روبوٹک لہجے میں پوچھا وہ کچھ دیر کے لئے ہل بھی نہ سکی کیا اس پہ بھروسہ کرتی تھی خود سے تو وہ یہی کہتی تھی کہ اس کا بھروسہ اٹھ چکا ہے مگر براہ راست قبول کرنا یہ الگ بات تھی بات کیا ہے لڑکی نے بات کا رخ بدلنا چاہا کیا تم مجھ پہ بھروسہ کرتی ہو دوبارہ سے سوال دور آیا مگر اس بار لہجہ پور زور تھا مہرنے کے نکھیوں سے اسے دیکھا انکار کرنا مشکل تھا لیکن نہیں بہت دیر بعد اس نے چکی کردن نفی میں ہلائی احمد جان زیب کا چہرہ یوں تھا جیسے کسی نے زور سے تھپڑ دے مارا بھروسہ تو اب اس کا بھی شاید ٹوٹنے والا تھا شاید گہری سانس لیتے اس نے اسے خارج کیا اور بات دوبارہ شروع کی مجھے جاور کی منگیتر کا نمبر چاہیے اب جب اس نے نظریں ملائیں تو وہ مختلف تھی ان میں تھوڑا غصہ اور تھوڑی مایوسی تھی سباحت کا نمبر کیوں چاہیے مہرام اچانا کی الیٹ ہو گئی کرسے پہ سیدھے ہوتے ہوئے اس نے سوال پوچھنے میں ایک منٹ زائع نہیں کیا سب کچھ ٹھیک کرنے کے لیے ایک ہونٹ کو تن سے اوپر اٹھاتے اس نے کہا مہرام کو چپسی لگ گئی کام ہے مجھے تم پھر کسی لڑکی کے کندے پہ بندوق رکھ کے چلا رہے ہو سینے پہ بازو باندھے وہ پیچھے ہوئی پہلے میں پھر زباب اب جاور کی منگتر آخر کو تمہاری دماغ میں چل گیا رہا ہے تمہیں کیوں بتاؤں تمہیں تو ویسے بھی مجھ پہ بھروسہ نہیں میں فکری سے شانے اچھکا تیوی کا پہلا احساس جو مہرام کو محسوس ہوا تھا وہ تھا غصہ اور دوسرا احساس جو تھا وہ تھی تکلیف اب تم وکٹم پلے کروگے سیریسلی میں تو پوری عمر وکٹم ہی رہا ہوں ایک اداس مسکراہت سے اس نے ہونٹوں کے کناروں کو جھوا یہ تم نہیں ہو احمد افسوس سے کہا جی میں ہی ہوں مہرام میں ہمیشہ سے ایسا ہی تھا اس کی بات سن کر بھی افسوس سے سر ہلاتی گئی ہیر ایجاور کی منگتر کا نمبر دے دو کام ہے مجھے کچھ مہرام اسے کچھ دیر تک دیکھتی رہی کہ کہیں وہ اپنا ارادہ ترک کر دے لیکن اس نے تو آج شاید نہ سمجھنے کی قصر کھائی تھی ہار مانتی ہوئے اس نے اپنا فون نکالا اور سباہت کا نمبر نکال کر احمد کی طرف پڑھا دیا نمبر موٹ کرتے ساتھ ہی اس نے مہر کو اس کا فون پکڑایا فکر نہ کرو میں اب تمہیں مزید استعمال نہیں کروں گا ہلکی سی مسکراہت اس کی طرف اچھالتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا مہرام کی نظروں میں ابھی بھی افسوس تھا دو قدم آگے بڑھائی تھا کہ پیچھے سے اس نے بکارا رکو احمد جہاں زیب کا نمبر خب اس کی طرف تھا مہرام کو سمجھ نہیں آیا اپنا سوال کس طرح پوچھے وہ جو عورت تھی جس کے پلوٹس کے جالی کا اقزات ہیں بازل کے پاس کیا اس عورت کو تم نے سوچ کر ٹارگٹ کیا تھا یا پھر یہ سب اچانک تھا سہج سہج کے لفظ چنتے اس نے اپنی بات ختم کی کچھ دیر احمد جو ہی کھڑا رہا مگر وہ محسوس کر سکتی تھی کہ وہ مسکرا رہا ہے تن سے ٹارگٹ کیا تھا کاؤسر دعا کو میں نے مہرام ہمائیوں کو اپنی گناہوں کی لسٹ میں اضافہ کرواتے وہ آگے پڑ گیا مہرام پیچھے کیلی رہ گئی وہ دو مرد ابھی بھی یوں ہی کھیل رہے تھے دو سال پہلے کوٹ کی طرف سے دوسری خولہ بھیجی جا چکی تھی پجر اس دن بھی کوٹ میں پیش نہیں ہوا تھا وہ اس جنگ میں اکیلی کھڑی تھی اپنے گھر والوں کو اندھیرے میں رکھے وہ کیا کہہ رہی ہے بیسے بھی پاکستان میں پیچھے صورت حل بہت نازک تھی وہ مزید انہیں ٹنس نہیں کرنا چاہتی تھی یہ ایک سانوی وجہ تھی اکیلے ہونے کی بڑی وجہ کہ اسے ڈر تھا کہیں اس کا فیصلہ نہ بدل جائے وہ اٹل اور ثابت قدم رہنا چاہتی تھی دھیلی آدھے بازوں والی گریش شرٹ کے ساتھ کھلا سا ستاروں والا نیلا پجامہ پہنے وہ کھڑکی کے سامنے کھڑی تھی بال ہاف کیچر میں بند تھے اور آنکھوں کے نیچے ہلکے گوا تھے کہ وہ کافی دنوں سے نہیں سوئے جبکہ یہ جھوٹ تھے وہ پچھلے دو ہفتوں سے بس سو ہی رہی تھی کھڑکی سے باہر وہ نیچے اپارٹمنٹ کے پاکنگ لارٹ میں دیکھ رہی تھی انزلیک اپارٹمنٹ میں اپنے والد کے ساتھ رہتی تھی اس کی بھی صرف انگیجمنٹ ہوئی تھی وہ ایک سینوہ میں ویجیول ایفیکس آرٹس تھی پاکنگ لارٹ میں ایک شہد رنگ کے بالوں والا مرد غصے سے اور اجلت سے گاڑی کی طرف پڑھ رہا تھا ایک نظر بھی سر اٹھا کر اوپر کھڑی اپنی بیوی کو نہیں دیکھا مہر کا چہرہ خالی تھا نہ دکھ نہ غصہ وقت میں کچھ دیر پہلے آؤ تو اس کا چہرہ ایسا پلکل نہیں ملے گا وہاں ایک تنزیہ خوشی ہوگی لیکن آنکھوں میں آنسو سمیت کچھ دیر پہلے وہ اسی طرح سے کھڑکی کے سامنے بہت بنی کھڑی تھی بازوں سینے پر بندے تھے باہر کوئی روشنی نہیں تھی شاید آج بارش ہونے والی تھی کمرے میں وہ اکیلی تھی جب دروازے پہل کسی نوک ہوئی اس کے اجازت کے بغیر یہ فجر عدیل اندر داخل ہو گیا وہ ویسے ہی کھڑی رہی البتہ خوف کی ایک لہر نے پورے وجود میں دور رہی تھی دل فجر کے ہر قطم پر مزید زور سے دھڑکتا تھا کیا وہ معافی مانگنے آیا ہے اگر جو محرام نے اسے معاف کر دیا تو اسے حیرت نہیں تھی کہ فجر کی یوں آنے پر جانتی تو تھی اس جیسا مرد سوسائیٹی کے لیے جیتا ہے اپنے لیے نہیں اس کی اپنی کہاں کوئی پہچان تھی جیسا باقی اسے دیکھنا چاہتے تھے وہ ویسا بن جاتا تھا یہاں بھی وہ محرام سے خود الگ سے ملنے اسی لیے آیا تھا تاکہ وہ مان جائے اور معاملہ رفع دفع ہو سکے تاکہ آخر میں بھی فجر ادیل ہیرو ثابت ہو جائے بزاہر وہ بے پروان اظر آ رہی تھی مگر حقیقتاً اس کے کان فجر کی آواز سننے کے لیے بیچین تھے وہ کیا بولے گا اسے بس اسی بات میں دلچسپی تھی تو وہاں سے کیوں آئی محرام سے تھوڑی ہی دور ایک نیلے رنگ کی عام چیئے بھی موجود تھی وہاں پر بیٹھتے اس نے سوال کیا لہجے میں اس قدر معصومیت تھی کہ پل بھر کو مہر حیران رہ گئی میاں بیوے میں لڑائی تو نورمل ہے اب اتنی سی بات پر گھر چھوڑ کر آنا تمہاری سیریس نس کا اندازہ یہی سے ہوتا ہے تن سے کہتی ہوئے بکر اسے پینیم دراز ہوا محرام حیران نہیں ہوئی جانتی تھی وہ آئے گا ضرور مگر اسے منانے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یہ آدمی اسے منانے نہیں عادت سے مجبور آیا تھا ڈر اور خوف تو کسی کونے میں خاموشی سے جا کر بیٹھ گئے اب وہاں صرف خصہ تھا جو اس کے پورے چہرے پہ تنزیہ خوشی بن کے چلک رہا تھا میاں بیوی اوہ سو فائنلی مائٹی فجر عدیل نے مجھے بیوی کنسیڈر کر لیا ہاو گریٹ اف یو فجر نے بیزاری سے اسے دیکھا عورتیں ان کے نخرے ایک تو تم عورتوں کے نخرے اور ایگو سے میں بہت تنگوں اس نے محرام کو اس قدر حکارت سے دیکھا کہ لمحے بھر کو تو وہ جم گئی بہت سے غصے کو اندر اتارا یہ آدمی کبھی نہیں بتلے گا بہتر تھا وہ پوائنٹ پر آئے کیوں آئے ہو یہاں دوبارہ سے کھڑکی کی طرف مو پھیڑ لیا اب ظاہر ہے جب تم چھوٹی سی بات کا بطنگڑ بنا کر مو اٹھائے کہیں بھی چلی جاؤگی تو مجھے آنا تو پڑے گا کرسی سے اٹھتے ہوئے وہ چلتا ہوا محرام کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا آدھی کھڑکی اس کے لمبے سراپے کی پیچھے چھپ گئی تھی ایک شوہر کا فرض ہوتا ہے بی بی کو منع کر لانا پیار سکھا اس کے ہاتھ پینٹ کی جیب میں عرصے تھے ڈینیم کی جیکٹ پہنے بالوں کو جل سے سجائے وہ ہمیشہ ویسا لگ رہا تھا جسا لگتا تھا خوبصورت اور محفل کی جان اس کی آخری بات میں محرام تنزیہ سا مسکرائی گالوں میں پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے ڈیمپلز واضح یہ تم مجھے منانے نہیں آئے فجر ادیل سیاں کھوں میں نمی اتری تھی مگر وہ آنسو نہیں بنیں گے یہ تیہ تھا تم آج بھی اسی لیے آئے ہو کیونکہ سب یہ چاہتے ہیں سیاں کھ براہ راز شہد رنگ آنکھوں میں چھانک رہی تھی فجر کے چہرے کی عذاب یہ ایسے بدلے جیسے موہ پر کوئی تھپڑ پڑا ہو سچ کا دھپڑ تم نے مجھ سے شادی کی لوگوں کے کہنے پر تم نے مجھے دو سال برداشت کیا تاکہ سوسائٹی میں تم ایک اچھے انسان کے لیبل کے ساتھ جی سکو ہماری یہ ڈائیووز شخص کو کیسے دیکھا جاتا ہے تم جانتے ہو اور فجر نظریں چھوڑانا چاہتا تھا مگر پتہ نہیں کیوں چھوڑانی پا رہا تھا اس رشتے کو بچانا بھی تم اس لیے چاہتے ہو کیونکہ تمہارا ایمج میٹر کرتا ہے ظاہر ہے کبھی کسی لڑکی نے تمہیں ٹھکرایا جو نہیں فجر کے کان ہتھ تک سے لال پڑ گئے getting rejected must be hard آخری الفاظ میں کوئی ایسا زہر تھا کہ فجر دو قدم پیچھے ہٹ گیا کیا ہوا سچ کڑوا لگ گیا ہے اس کی آواز میں درد تھا دو سالوں سے بار بار ٹھکرائے جانے کا درد کے چہرے پہ حیرت اور غصہ تھا جبکہ محرام کی آنکھیں نمتی اور ہونٹو کا ایک کونہ تن سے اوپر اٹھا تھا فجر ایک بھی لمحظ آیا کیا بغیر فجر عدیل تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا اب کہنے اور سننے کو کچھ باقی نہ تھا موجودہ وقت فجر کی گاڑی دھول اڑاتی ہوئی پاکنگ لارڈ سے نکر رہی تھی وہ ویسی ہی بد بنی کھڑکی سے باہر چھانک رہی تھی آنکھیں اٹھاتی ہوئی اس نے انہیں نرمی سے بند کیا یہ وقت بھی اور پھر آنکھوں کو کھولا گزر جائے گا باہر باری شروع ہو چکی تھی برستی بوندے کھڑکی کے بند شیشے کی آہستہ آہستہ ٹکڑا رہی تھی آج کمرے میں لگی لکڑی کی کھڑکی سے باہر ڈوبتا سورج اندر جھانک رہا تھا یہ ایک سفید اور نیلے رنگ کا ملاقاتی کمرہ تھا دیواروں کا جھونا قدرے کم تھا یہ جیل باقیوں سے قدرے بہتر تھا نکلنے والا ہے وہ جیل سے میز کی دوسری طرف بیٹھے یاور حبیب نے غصے اور نفرت سکھا احمد پور سکون سا بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا جانتا ہوں آہستہ سے انگلیا مرودتے ہوئے کہا ہماری درمیان میں کیا تیہ ہوا تھا تن سے پوچھا وہ بھی جانتا ہوں سکون میں رتی برابر فرق نہ آیا تو پھر تم یہ بھی جانتے ہوگے کہ میں باہر آ کر تمہارے ساتھ کیا کروں گا یاور کی آنکھیں نفرت سے بھری ہوئی تھی وہ چیلنج کر رہا تھا کرسی بھی تھوڑا آگے ہوتے ہیں احمد جانزیب نے کونیاں میز پر ٹکائیں سر پر گہرے نیلی پی کیپ تھی اور کف کونیاں سے ذرا اوپر مڑے تھے میرے ساتھ جو کرنا ہوگا وہ تو تم تب کروگے جب یہاں سے نکلوگے یاور کی آنکھیں ہلزن سے چھوٹی ہوئیں کیا مطلب اس کے لہجہ شک اور کشم کشم دوبا تھا ایک گہری سانس لیتے ہیں میں جانزیب نے اپنی بات کا آغاز کیا تم کیا لگتا یہاں سے نکلنے کے بعد تم آرام سے جی سکوگے نہیں تم پھر ڈرکس کے کیس میں دو ایف آئی آر کاٹی جا چکی ہیں فلیس والوں کی نظر سے تم اب نہیں کس نے کاٹی ہیں تیزی سے بات کاٹی وہ چانے کی میز پر آگی ہوا انداز میں ایک تیزی سی تھی نیوز ریپورٹر کی طرح نیوز بریکی تمہاری حریف نے کوئی ڈرکس کا پنگا ہے تمہارا ان کے ساتھ میں صرف تمہیں یہ کہنے آیا ہوں پولیس کیے اب سے تم پر نظر ہوگی بختہ لہجے میں کہا تمہاری ڈرکس وہ پہلے کر چکے ہیں اب اگر تم مزید کسی مشکو کاموں میں ملوث نظر آوگے تو سیدھا لمبی سزا تمہیں سلام کرے گی چھوٹکی کارٹتے ہوئی آسمان کی طرف اشارہ کیا جاور نے دوبارہ اسے شخص سے دیکھا حالانکہ احمد کے لہجے میں کسی سازش کی امیزش نظر نہیں آ رہی تھی اس اب تمہیں کیسے پتا جاور کا سوال سن کر وہ آگے کو ہوا ایک چھو ہونٹ اوپر کر کے مسکر آیا جل کے باہر میں ہوں تم نہیں اس کی بوری آنکھیں بجی بجی سی تھی روشنی کے باعث ان میں جو چمک پیدا ہوتی تھی وہ آج روشنی کی موجودگی میں بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی کرسی پہ ٹیک لگائی اور ایک ٹانگ کو دوسری پہ چڑھایا میں تو تمہاری مدد کرنے آیا ہوں کیسی مدد کچھ تیر کمرے میں کوئی اور آواز نہ آئی بازل کو جانے دو اس کی پیسے اسے لوٹا دو ہرگز نہیں میز پہ زور سے ہاتھ مار ٹی وی اس نے تیش سے کہا لہجہ اٹل تھا ہماری درمیان یہ تیع نہیں ہوا تھا تم نے صرف بازل کو جیل میں رکھنے کی بات کی تھی صرف یہ تیع ہوا تھا پیسوں کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی پھر سکون لہجہ اب یاور کی گردن احمد کے ہاتھ میں تھی آنکھیں چوراتی بھی کہا میرے پاس وہ پیسے نہیں میں استعمال کر چکا ہوں یہ میرا مسئلہ نہیں ہے ستر لاکھ پورے کے پورے تمہارے پاس تھے میں نے تو ان میں سے ایک پائی بھی نہیں لی تھی وہ محضور سے اپنی کرسی پر پیچھے ہو بیٹھا تھا گال کے نیچے مٹھی ٹکائے فرصت سے یاور کا دھوان دھوان ہوتا چہرہ دیکھ رہا تھا ایسی شکل مت بناو میں جانتا ہوں تمہارے پاس اسے ڈبل اصاص آؤں گے وہ یاور کا مزاق اڑا رہا تھا یاور کی مثال ان لوگوں میں سے تھی جو پاؤں چادر دیکھ کر نہیں پھیلائی تھی ان سے پول بولنے والی چھوٹی حصیت کے لوگ ہیر پیسوں کا بندبس تمہارا کام ہے گہری سانس لیتی بھی آگی ہوا میں صرف تمہیں پولیس سے بچا سکتا ہوں تینے ہوئے جبڑوں سمیت کہا تم مجھے نہیں خود کو بچا رہے ہو مجھ سے کریکٹ بٹ پہلے میری پلان سنڈو تمہارا دھندہ ٹھپ ہوا پڑا ہے میں جانتا ہوں تمہارا انڈرگراؤنڈ ہونے کے لیے کچھ دن چاہیے ہے نا کیا تم کوئی گیم کھی رہی ہو ایک پل کو احمد کا دل لرزا اس وقت وہی کمال کا دکار بنا تھا کیا میں اتنا کلمند لگتا ہوں تمہیں نہیں اپنے بات کہہ کر وہ خود ہی ہسنے لگا احمد نے بہت سا غصہ ضب کیا بس کچھ دینا اور پھر یہ آواز دھکیا اس منحوس شکل سے بھی جان چھوٹ جائے گی تو پھر سنو تمہیں انڈرگراؤنڈ میں کروں گا تمہیں ملک سے پرار بھی کروالوں گا جالی پاسپورٹ جالی شناخت یہ سب دینا میرا کام ہے تم بس اپنا موں بند رکھنا یہ کیپ سے ڈھکی ہوئی اس کی آنکھیں یاور کو یقین دہانی کروا رہی تھی کہ وہ محفوظ رہے گا ویسے تم سے بڑا گدہ شاید ہی کوئی ہوگا احمد جانزیب نے مٹی بھینچ لی مگر ماتھے پہ غصی کی ایک بھی لکینیوں پھر نے دی میں نے انہیں صاحب اللہ میں رہ رہے کر کچھ ادھکاری تو وہ بھی سکھ چکا تھا آج بھی تمہارا سب سے بڑا مسئلہ تمہاری ساکھ ہے اسی کو بچانے کے لیے تم کتنے جتن کر رہے ہو لہجے کو حدر جہاں وار رکھنے کی کوشش کرتے بھی ہے ڈیل قبول ہے یا نہیں احمد کے کندے ڈھلک گئے نہیں کیا گارنٹی ہے کہ اس بار بھی تم ناکام نہیں ہوگے تمہارے ساتھ میں نے ایک بار ڈیل کر کے غلطی کی ہے میں بار بار وہ غلطی نہیں دہرا سکتا کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا یہ اشارہ تھا کہ اس کا فیصلہ حتمی ہے احمد کچھ دیر اسے دیکھتا رہا پھر گہری سانس لیتے اٹھ گیا اگر میں گدہ ہوں تو تم اس وقت میری آفر ٹھکرا کر زیادہ بڑے گدے بن رہے ہو آگے کیا ہوگا نتائج کی ذمہ دار تم خود ہو اپنی بات ختم کر کے وہ لمبے لمبے ڈگ پھٹتا ہے باہر چلا گیا یاور حبیب اس کی پیٹ کو جاتی ہوئے دیکھتا رہا احمد جہاں زیب سے ناو سے پہلے در لگتا تھا نہ ہی کبھی لگے گا جیل سے نکلتے ساتھ وہ سیدھا اپنی گاڑی کی طرف آیا سر پر ایک ہی پی کیپ تیچھی کی گاڑی کا دروازہ کھولا اور جتنا جلدی ہو سکتا تھا وہاں سے نکل کر گاڑی مین لوڈ پر بڑھا دی چہرے کساب یہ ویسی ہی رہے جیسے ہوا کرتے تھے بے تاثر مگر دیکھتے ہی دیکھتے وہ بدرنے لگے ہونٹوں کے گنارے مسکراہت میں ڈھل گئے سر کو دائیں بائیں جیسے ترس کھاتے ہوئے لیا کپ ہولڈر میں سے اپنا فون اٹھاتے اس نے کنیکٹرز کھولے ایک ہاتھ سے گاڑی ٹرائب کر رہا تھا اور دوسرے سے فون کی سکرین پہ انگلی پھیرا تھا جب ایس کی کانٹیکٹ لس پہ اس کی انگلی رکھی سڑک امور کارتے اس نے اپنے مطلوبہ کانٹیکٹ کو کال ملائی بیل جا رہی تھی اور پھر ہیلو ایک پتلی سی آواز دوسری طرف سے آتی ایمان جانزب کی مسکراہت مزید گہری ہو گئی امید جو نہیں تھی کہ کال وہی شخص اٹھائے گا جس سے کام تھا میں یہ کرنا تو نہیں چاہتا تھا یاور کیسی ہو سباحت لیکن گھر کی عورتوں کو لڑائی میں تم نے پہلے ہی گھسیٹا تھا فون کانٹ سے لگائی ہے وہ پچھلے پانچ منٹ میں سے بحث میں مشروف تھی تین دن ہو چکے تھے اسے اب جیل میں اب تو خود سے بھی گھن اور بدبو آ رہی تھی تم نے بیل کا بندوبست کیا سخ لہجے میں فون کی دوسری طرف بیٹھے علی سے پوچھا اس کے گولڈن بال گول مول جھوڑے میں بند تھے اور پیلا لباس پہلے سے زیادہ اب ترحالت میں ہو چکا تھا دوسری طرف علی نے اس کی بات سن کر بیزاریت سے آنکھیں گھمائیں اور اپنی آفیس چیئر پر مزید پیچھے ہوا اسی وجہ سے وہ عورتوں کے کیس کم ہی لیتا تھا تمہیں جیل کس تین ہوئی جمعی رات کو میں کس تین آیا جمعی کو کانٹریکٹ کے مطابق مجھے جب تک پیسے نہیں ملتے میں کام شروع نہیں کر پیسے میں تمہیں دے چکی ہوں اس نے غصے سے کہتے جلدی سے علی کی بات کٹی بات مت کٹو زباب کی حالت اور غصی کی اسے رتی برابر پروانہ تھی سر کی نیچے بازو رکھتے وہ کرسی پہ مزید نیم دراز ہو گیا ایک تو تم عورتوں کی یہ بات پہ بات بولنے کی عادت سے میں بڑا تنگو پاعت پوری سنتی نہیں بھوکی بلیوں کی طرح پر جاتی ہو آخر میں ہستی ہوئے ایک چھٹکے سے ٹیک چھوڑ کر سیدھا ہوا اس کی آنکھوں میں شوکی اور چلاکی تھی مونچوں کو تاؤ دیتے اس نے لہجہ پرسکون اور امید دلانے والا رکھا پرسو تو سرکاری چھٹی تھی اور آج ہے پیر فکر نہ کرو آج میں تمہاری بیل کا بندوست کر دوں گا اور بس ایک دو دن تک تم باہر ہوگی ہوئے ایک بیوپاری تھا اپنا جھوٹ پیجنا اسے اچھے سے آتا تھا فون کال سنتی لڑکی نے اس کی بات پر بھروسہ کرنا بہتر سمجھا ٹھیک ہے لیکن اگر تم نے مجھے ڈبل کروس کرنے کی کوشش بھی کی تو زندہ تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی اپنی بات کہہ کر اس نے فون زور سے پٹک دیا جیسے اہلی کے سر پر مارا ہو فون کو کان سے اٹھاتے اس نے ایک جتاتی نظر اس کی سکرین پر ڈالی اور پھر دوبارہ کرسی پہ نیم دراز ہو گیا پہلے پاہر تو نکل آؤ بی بی سر پہ گھومتے پنکے کو دیکھتے وہ شیطانیت سے مسکراتا گیا کرسی ساتھ ساتھ ہو رہی تھی اور کیبن کی کھولے دروازے سے دوپہر کی روشنی اندر چھانک رہی تھی دو سال پہلے بلاخر وہ آزاد تھے مہرام فجر سے مہرام ہمائیوں بن چکی تھی کوٹ روم سے باہر نکلتے ساتھ اس نے ایک لمبی سانس لی دو سال کی بے سکونی اب پیچھے رہنے والی تھی اب ایک روشن مستقبل اس کا انتظار کر رہا تھا مہرام ہمائیوں سکون کا سانس آرج کرتے ابھی بھی وہ اپنے مستقبل کی پلاننگ کرنے ہی والی تھی جب بہت سکتی سے کسی نے دور سے چکھتی بھی اسے پکارا مہرام نے آگے پیچھے دیکھا تب بھی اسے وہ نظر آیا جہاں سے آواز آئی تھی اس کی دائیں جانب سے تیزی سے چل کر آتے فجر عدیل کی انداز سے ہرگز نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کسی سلام دعا کے موڈ میں ہے باتے کی رگیں تنی ہوئی تھیں اور ہاتھوں کی مضبوطی سے بند موٹی بنا رکھی تھیں مہرام کے قریب پہنچتی شاید اس کے نیک ارادے اس پر چیخ نہیں چلانے کے تھے لیکن درمیان میں مہرام کے وکیل یعنی انزل کے باپ پہید آگئے مسٹر عدیل یہ کوٹ روم ہے آسٹریلین لبو لہجے میں کہتے ہیں انہوں نے فجر کی سینے پہ ہاتھ رکھ کے اسے آگے بڑھنے سے رکا وہ تو شاید سنی نہیں رہا تھا اسے سے باہر ابلتی آنکھیں اپنے ایکس وائف کے چہرے پہ جمی تھی مہرام کو ڈرنا چاہیے تھا مگر پتہ نہیں کیوں اسے ڈر محسوس نہیں ہو رہا تھا اسے کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا سوائے غصے کے دونوں کی درمیان لپسوں کا کوئی تبادلہ نہیں ہوا تھا بس آنکھوں ہی آنکھوں میں بہت کچھ کہہ گئے تھے فجر کی آنکھوں میں غصہ نفرت اور بدلہ تھا مہرام کی آنکھیں کام کمپوزڈ اور کسی حد تک بے تاثر تھیں ایک قدم آگے چل کر آتے اس نے سر اٹھا کر اپنے ساپ کا شہر کی آنکھوں میں دیکھا وحید ابھی بھی دونوں کے درمیان کھڑا تھا مہرام ان کے کندے کی پیچھے چھپی ہوئی تھی بے تاثر آنکھیں اچانک ہی سخت ہو گئیں میں اپنی طرف بڑھنے والے اس کے آواز ہلکی تھی تلخ الفاظ بھلے سے روک نہیں سکتی درد بھی تھا مگر ایک قدم پیچھے ہوئی میں ان سے دور تو رہ سکتی ہوں نا جاؤ جس رشتہ میں تم زبردستی بندے تھے آج تم اس سے بھی آزاد ہو فجر ویسے ہی بپرا کھڑا تھا جبکہ وہ اب وہاں سے ہٹ چکی تھی زندگی کا ایک مشکل حمراللہ اس نے پار کر لیا تھا اپنی ناکام شادی اب اسے باقی مراحل کے لیے خود کو تیار کرنا تھا صبح بروت کی گرفتاری کے چار دن بعد رات ختم ہوئی تو دیکھتی دیکھتی آسمان پر سے سیاہی غائب ہوئی اور سورج اپنی پوری چمک کے ساتھ باہر نکلا اپارٹمنٹ کی کھولی کٹکی سے اندر جہاں کو تو وہاں آشتی کی تیاری نظر آئے گی کٹنگ بورٹ کے سامنے کھڑی مہرام ہمائیوں سست روی سے کیلے کاٹ رہی تھی اس نے ہلکی پیلے رنگ کا غیر اسری شدہ کوئی تا اور شلوار پہنی ہوئی تھی سیاہ بال گرمی کی وجہ سے اوپر موٹے سے جھوڑے میں بندے تھے اور بہت سی لٹے چہرے اور گردن پر جھوڑ رہی تھی اس کے بالکل سامنے شلف کی دوسری طرف یوش مونیر موجود تھا جو مکمل چستی سے پھڑکی کی طرح پورے کچن میں گھوم رہا تھا انڈا پھینٹنا اسے طوے پر پھیلایا بریڈ سلائس کو ٹوسٹر میں ڈالا سیپ کا فریش جوس نکالا وہ تو جیسے برسوں سے یہاں کام کر رہا تھا اور مجال ہو جو اس کے کام میں کوئی غلطی ہو ہر چیز اتنی ستفائی ستھرائی سے کر رہا تھا محرام کو امپریس ہونا چاہیے تھا مگر امپریس ہونا تو دور اسے الٹا غصہ آ رہا تھا وہ انسیکیور ہو رہی تھی کیسے میں ایک کچن میں دندن آ رہا ہے وہ الگ بات ہی کہ اسے کچن سے سب سے زیادہ نفرت ہی اور اب جوشے کو حق چماتا دیکھ کر اسے اسی کچن پر پیار آ رہا تھا پسلے آدھے گھنٹے سے اس کا ملکشیک نہیں بنا تھا اور جوشے وہ تین بندوں کا ناشتہ بھی بنا چکا تھا اس کا اپنا اور محرن نسا کا کروتلین ولا تھی اور جگن محر نے خود منع کیا تھا اس کے لئے بنانے کا یہ لیں ٹرے مناشتے کا سارا سمان سجادتے اس نے محر کے سامنے رکھی سیاہ آنکھوں نے بزاری سے اسے دیکھا جو اپرن پہنے بہت پیار سے محر کو دیکھ رہا تھا بزاری سے پوچھا اور کٹے ہوئی کیلوں کے پیسز زور سے بلینڈرز کے اندر ڈالے کیا کروں اس کا پکڑے اور نسا پپو کے کمرے میں دیکھ کر آئیں اس کے ہاتھ سے بلینڈر کا جگھ لیتے اس نے ٹرے نہ تھمائی محرام ہونکوں کی طرح اس تخلیق کے آرٹسٹ کو دیکھ رہی تھی آرٹسٹ اس لیے کہ جس طرح اس نے ٹرے سجائی تھی وہ کھانے کے لیے اور سرہانے کے لیے زیادہ بنائی گئی تھی وہ تو حقہ بکہ ہو گئی پسلے آدھے گھنٹے سے جس غریب کو وہ اتنی ظالمانہ گھوریاں ڈا رہی تھی وہ اپنی محنت خود دی اس کے ہاتھ میں تھمارا تھا اب جائے نا وہ جو فریج کی طرح پڑھ رہا تھا محرام کو وہاں جمع دیکھ کر دوبارہ سے کہا وہ تھوڑی سی انفریز ہوئی دو قدم چلنے کے بعد اس نے دوبارہ مر کر یوشے کو دیکھا کیا وہ مزاق کر رہا تھا یہ واقعی سباب کا بھائی ہے شکل کے ذاویہ بگاڑتے اس نے خود سے پوچھا اس سے پہلے کہ یوشے دوبارہ اسے جانے کا بولتا وہ خاموشی سے محرونیسا کے کمرے کی طرف بڑھ گئی وہ کر رات ہی ولا سے یہاں آئی تھی تھوڑی دیر بعد وہ دونوں پھر کچن میں کھڑے تھے محرام چولے کے ساتھ والے شرف صاف کر رہی تھی اور یوشے اس کے طرف پیٹ کے برطند ہو رہا تھا سنگھ کے بلکل اوپر کھڑکی تھی جس کی وجہ سے یوشے کا چہرہ اندھیرے میں لگتا تھا شرف صاف کرتے بھی یہ بھی اس کے حاسوس تھے کب سے ایک ہی کونے کو رگڑ رہی تھی نظریں اس کی یوشے کی پیٹ کو دیکھ رہی تھی محرونیسا کو ناشتہ دیتے وقت انہوں نے نہیں پوچھا کہ یہ کس نے بنایا نہ ہی میر نے خود سا چگلا شاید وہ خود بھی سمجھ گئی تھی کہ اتنی صفائی ان کی نواسی کے ہاتھ میں کہاں تھی سنو تھوڑی دیر بعد اس نے یوشے کو پکارا تھٹک کر مٹتے ہوئے اس نے اس بیچے دیکھا سورج کی روشنی سیدھا محرام پہ گئے رہی تھی جبکہ وہ اندھیرے میں لگتا تھا دانی کو جو ناشتہ دینا تھا کیا یہ بتانا تھا کہ وہ تم نے بنایا ہے ججکتے ہوئے سوال پوچھا ہاتھ سوست روی سے شرف ساف کری تھی آپ نے بتایا برتنوں کو دیکھتے اس نے کہا اس کی آواز میں نلکے سے گرتے پانی کی آواز بھی ملی ہوئی تھی نہیں تو اس لیے تو پوچھ رہی ہوں ہڑ بڑھاتی ہوئے اس نے کہا اور تیزی سے شرف ساف کرنے لگی آگے پیچھے ایک ہی کونہ کوئی بات نہیں بتا بھی دیتی یا نہیں بھی بتاتی آخری پلئر دھوتی ہوئے اس نے ساتھ رکھے سٹینر میں رکھی اور ہاتھوں کو جھارتے پرن پہنا بہت دیر تک محرام وہاں ایسے ہی کھڑی رہی جب یوشے کی اس پر نظر پڑی وہ ابھی تک گندے شرف کے ساتھ کھڑی تھی آپ سے ابھی تک یہ ساف نہیں ہوا حیرت سے شرف کی طرف اشارہ کیا ہاں وہ اپنے ہی حیارات میں کہیں کھو گئی ہٹے پیچھے میں ساف کر دیتا ہوں محرام کے ہاتھ سے کپڑا لیتی بھی اس نے کہا وہ ابھی بھی دھیان نہیں دے رہی تھی ڈائننگ ٹیبل کی کرسی کھینچ کر بیٹھتی بھی اس کا دیماغ شل تھا وہ کس بات سن سے کیوں رو رہی تھی کہ کہیں وہ بچہ اس کی جگہ نہ لے لے اس سے لگا وہ نمبر بنانے کے لیے سب کر رہا تھا جبکہ وہ تو یوشے سنو اس نے شرف ساف کر لیا اور اب سنگھ کی طرف گندے کپڑے کو دھونے کے لیے بڑھ رہا تھا تم نے مجھے وہ ٹرے کیوں دی آپ ابھی تک اس بات کو سوچ رہی ہیں حیران ہوتی ہوئے کہا بغیر کسی فلٹر کے پوچھا دانی کو آوائٹ کر رہے ہو گندہ کپڑا دھوتا اس کا ہاتھ رک گیا ہلکی سے نظر اٹھا کر مہر کو دیکھا نہیں تو اس کی بات سے ایک چیز میں احرام نے اندازہ لگایا تھا کہ یوشے منیر تم تو مجھ سے بھی زیادہ بری طرح جھوٹ بولتے ہو مسکراہت چپاتے بھی پوچھا جھوٹ بول رہے ہو تمہیں بھی میری طرح جھوٹ نہیں بولنا آتا سینے پہ بازو باندھے وہ کرسی پہ آرام دے ہو کر بیٹھی جو کی نظروں کے ساتھ اس نے ایک نگاہ مہر پہ ڈالی اور گردن ہاں مہلا دی اس بچے پہ اسے ترس آیا تھا ایک زمانہ اس کا پی تھا جب وہ لوگوں کی نراز گیوں اور اسے سے گھبراتی تھی وہ بھی تو آہستہ آہستہ بدل رہی تھی یہ بھی بدل جائے گا وہ مجھ سے نفرت کریں گی گردن کو زور زور سے انکار مہلاتی بھی کہنا شروع کیا ان کے لئے خاندان ہمیشہ سب سے اہم رائے اسے ملانے کیلئے انہوں نے سب سے زیادہ میند کی اور میں نے میں نے اپنی خاندان کے فرد کی پیٹ میں چھوڑا گھوم دیا اس کے لئے جہاں ما یوسی ہر لفظ کے ساتھ پڑھ رہی تھی ذہن کے پردے پر کئی سامنے ایک بھورے بالو والا مرد آیا تم پہلے نہیں ہو یوشے نے حیران ہوتے بھی پوچھا مہرام نے زبان دانتوں تلے دبا دی کیا مطلب تمہارا چھوڑ گھومنا تمہیں ہم جیسا بناتا ہے کیا جگو نے نہیں گھوم پا تھا ماما کا زیور چورا کر کیا بازل نے نہیں گھوم پا تھا چھپ کر شادی کر کے احمد کی ماما ہبا آنٹی نے بھی تو گھر سے بھا کر گھوم پا تھا سب یہاں پر ایک سے ہیں تم میں ہم سب اور تم سے تو غلطی ہویا جان بوچھ کر تو تم نے کبھی مکھی بھی مار نہ سکو تمہاری بہن کیا چیز ہے مکھی کا ریفرنس کہاں سے آیا کیا مجھے بتانے کی ضرورت ہے یوشے کے چہرے پر چھائی ماں یوسی کسی حد تک ابھی بھی وہیں تھی لیکن محرام کو خوش کرنے کے لیے وہ فیکہ سامس کرا دیا وہ اٹھ کر آئے اور شلٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہوئی آگے کیا پڑھنے کا اراد ہے اچھا چھوڑو ساتھ وہ فور ان بڑی بہن مور میں آ جایا کرتی تھی ہم مجھے ہمیشہ سے اپنی بیکری کھولنے یوشے کی آواز اتنی آہستاتیج جیسے ہی خواہش رکھنا کوئی بہت بڑا جرم تھا واقعی محرام پر جوش ہوئی اس کے انداز میں یوشے کے چہرے پر ہلکی سی حیرانی آئی کیا انہیں یہ عجیب نہیں لگتا یہ تو بہت اچھی بات ہے اس کے انداز میں یوشے ہلکا سا جیم کی مسکرہ دیا مگر مسکرہت تھوڑی سے بچ گئی آپ پہ ہمیشہ سے چاہتی تھی میں بزنس میں آگئی کریئر پر پرسیب کروں وہ مایوسی دوبارہ آگئی کچن میں خاموشی چھا گئی صرف یوشے کی گلاس میں پانی ڈالنے کی آواز تھی اور پھر پانی پینے کی ہاں تو محرام نے سوچتی ہوئی کہنا شروع کیا تم ہوتیل منیجمنٹ کی ڈگری لے کر آگے اپنا ریسٹورانٹ سلا لینا تم بھی خوش تمہاری بہن بھی خوش ایسا ہو سکتا ہے یوشے نے چمکتی آنکھوں سے محر کو دیکھا اس وقت محر کو اندازہ ہوا تھا کہ یوشے کی حالت اس سے بھی زیادہ بوری ہے پوری عمر اپنی بہن کے سایہ میں رہنے کی وجہ سے اس کی اپنی سمجھ بھوشتوں جیسے کسی کونے مس ہو چکی تھی ہاں تو اور کیا اچھا یہ بتا اپنی بیکری کا نام کیا رکھو گے باہر دھوپ مزید گہری ہو رہی تھی کچن کی کھڑکی پہ آ کر بیٹھتی چڑیا اب ان دونوں کو آپس میں بات کرتے دیکھ رہی تھی ایسا پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ کوئی اس کے جن میں کھڑے ہو کر انسانوں کی طرح بات چیت کر رہا تھا صبح کی کیرنیں اس جیل میں بھی اتریں تھیں سلاخوں کی پیچھے قید یاور حبیب اپنے ناشتے میں چمچ مارنے مصروف تھا پوری شلوار کمیز پہننے کب کھلے ہوئے تھے لال گالیں ویسی تھیں اور شہد رنگ بال بکھرے ہوئے وہ بلا شبہ ایک بہت خوبصورت مرد ہوتا اگر جو اس کی حرکتیں بھی خوبصورت ہوتی خوبصورت نہیں وہ اپنے خوشک چاولوں میں بیدلی سے چمچ چلا رہا تھا جب سلاخوں کے باہر ایک افسر آیا مہمان آیا تمہارے لیے یاور کی بھمی علچن سے آپس میں ملی کون آیا اس نے سوال کیا لیکن افسر نے کوئی جواب نہیں دیا بس اسے نکال دوئے اپنے ساتھ ملا گاتی کمرے تک لے گیا سراختال جاری کے ایک طرف دروازہ تھا جہاں سے اس نے اندر جانا تھا اس نے پہچان لیا کہ دوسری طرف کون تھا اس کی آنکہ حیرت سے پوری کھل گئیں سبی جاری کی دوسری طرف لمبی سی چادر سے خود کو ٹھان پہ سباحت پیٹھی تھی اس کی بھوری جلد ویسی ہی تھی دھبے ہلکے دانے سب تھا لیکن یہ سب اس خوشی اور سکون کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے جو اس کے چہرے پر اپنے منگیتر کو دیکھ کر آئی تھی یاور جاری کو پکڑے ہوئی وہ لڑکی آگے ہوئی بس نہیں چاہ رہا تھا جاری کی دوسرے پار موجود شخص کو چھو کر دیکھے وہ اصلی ہے یا نکلی کتنے عرصے بعد دیکھ رہی تھی وہ اس کو آواز بھی تو مہینہ مہینہ بات سننے کو ملتی تھی تم یہاں کیسے کیوں وہ ابھی بھی شوق میں تھا اسی وجہ سے تو پوری طرح کرسی پر بیٹھا ہی نہیں تھا اس کے خاندان کی عورت یوں جیل میں اس طرح جب اتنے برسوں بعد ملتے ہیں تو یہ سوال نہیں پوچھتے سباہت کو پتا ہی نہیں چلا کب اس کی آنکھیں نم ہو گئیں یاور شوق سے نکلا اور اب فکر سے دو چار ہو گیا تم یا کیوں آئی سبی اوف میرے خدایا ماما جی کو پتا چلا وہ تمہیں جان سے مار دیں گے کل یہی شخص کسی اور کے سامنے کیسا تھا اور آج جب بات اس عورت پہ آئی جو اسے منسلک تھی خوف ستھا جو ہر سو پھیل گیا تھا ہاں یہ سچ تھا سباہت اس کیلئے قیمتی تھی اس کے لئے کبھی بھی اس کی شکل اہم نہیں رہی تھی یا پھر شاید اسے وقت ہی نہیں ملا کہ اس کی شکل پہ غور کرتا بچپن سے معلوم تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ نسبت ہے پھر دل نے ہموشی سے اسے قبول کر لیا اور دیما کو یہ بات سمجھا دی کہ اس لڑکی کی عزت اور حفاظت اب اس پہ فرض ہے سبی ماما جی کو پتا ہے تم یا آؤ آگے ہو دبیو فکر مندی سے اسے دیکھ رہا تھا نہیں نہیں معلوم انہیں کچھ اور میں نے انہیں بتانا ضروری نہیں سمجھا گلی سانس کھینچتے اس نے اپنی آنکھیں پونچی یاور کی فکر کسی بھی لمحہ کم نہیں ہو رہی تھی حیر میں یہاں کام سے آئی ہوں اب جب سباہت نے آنکھیں اٹھائیں تو وہ خوشک نہیں اور ان میں ایک عزم اور پختے کی تھی وہ الگ بات دے کے وہ کونوں سے لال ہو چکی تھی تم کیوں اس کی مدد نہیں لے رہے اس کے لبوں لہجے سے یہ بلکل وہ محرام کے ساتھ بات کرتی ہوئی سباہت نہیں لگ رہی تھی اس کے لہجے میں ایک مان اور غرور تھا کہ وہ یاور سے کچھ بھی کروا سکتی ہے کس کی یاور کا لہجہ تھکا 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 ساتھا جیسے وہ بھی جانتا ہو کہ سباہت کو انکار کرنا اس کے بس سے باہر تھا اپنے دوست کی احمد کی اور کس کی چھٹکے سے یاور نے اپنی گردن اٹھائی فکر اب حصہ میں بدل گئی تھی کیا مطلب جلدی سے سوال کیا جب احمد نے کھایا وہ تمہاری مدد کرے گا تو لے لو نا اس کی مدد ہاں میری خواہش ہے کہ تم واپس گھر آو مگر تمہاری زنگی میرے لئے زیادہ اہم ہے آخر میں آواز کام پی تھی دوسری جگہ یاور کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا جاتے وقت احمد نے جو اسے کہا تھا وہ بے اختیار بات یاد آئی اگر میں گدہ ہوں تو تم اس وقت میری آفر ٹھکرا کر زیادہ بڑے گدے بن رہے ہو آگے کیا ہوگا نتائج کی ذمہ دار تم خود ہو یہ لو تمہاری دوست نے دی ہے ہاتھ میں پکڑے ایک لچ سے ایک کاغذ کی چٹی نکالی اور شیلف پہ آگے بڑھا دی وہ تم سے ملنے آیا تھا یاور کی آواز کسی کھائی سے آ رہی تھی نہیں کال کی تھی آنکے رگڑتی ہوئی گیلی آواز میں بتایا یاور مسلسل اس پرچی کو پڑھ رہا تھا صرف زبان سے نہیں دماغ کئی اور ملویس تھا اپارٹمنٹ کی کھولی کھڑکی سے اندر جھانکو تو ہر جگہ نیو اندھیرہ سے نظر آئے گا سپیر ٹائلز چمک رہی ہوں گی اور ان پر موجود سازو سمان گرمی کی تپش سہہ رہی ہوں گی ہر جگہ خاموشی تھی جب اچانک کسی کونے سے دبی دبی پکار آئی مدد کی پکار آواز کا پیچھا کرو تو معلوم ہوگا وہ کہاں سے آ رہی ہے محرنسہ خاور کے کمرے سے ان کے کمرے میں موجود اٹیسٹ باتھروم کا دروازہ کھلا تھا کمرے اور باتھروم کے درمیان فرش پہ ایک موجود ویل چیئر سے آدھے لڑکھڑایا ہوا پڑا تھا محرو ان کا آدھا وجود زمین پر تھا اور باقی آدھے کو وہ مشکل سنبھال تھی وہ ویل چیئر پر ٹکیں تھیں محرو اب پکار تھوڑی بلند ہوئی مگر کوئی نہ آیا دروازے کا سہارہ لیتی انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن بدقسمتی سے ان کا مفلوج بازو زمین پر تھا اور دوسرا کورسی سنبھال رہا تھا اگر وہ صحیح والا استعمال کرتی تو مکمل نیچے لڑک جاتی کوئی مدد کر دو ان کی آواز ایک ہلکی سی سرگوشی تھی جس عورت نے پوری عمر خود محنت کر کے پیٹ پالا ہو اسے مدد مانگتے وقت بھی دکت ہوتی ہے اپنا آپ دوسروں کے سامنے گرانے جیسا محسوس ہوتا ہے مسلسل پانچ منٹ کی جدو جہد کے بعد بلا خیر ایک ہاپتا ہوا جوشے اندر آیا دانی کی حالت دیکھ کر اس کی آنکھیں مکمل کھل گئیں نسا فپو آگے بڑھتی ہوئے اس نے انہیں کندے سے سہارہ دیا لیکن وہ اتنی بری حالت میں گری تھی کہ انہیں سنبھالنا بھی مشکل ہو رہا تھا نسا فپو یہ سب کیسے کیا وہ مشکل الفاظ نکال دی ہوئے بھی وہ انہیں بیلچئر پر بٹھا چکا تھا وہ ننی کلیسی جان اتنے سے کام میں ہی ہلکان ہو گئی تھی کم ہرسیدی کر کے انہوں نے گہری سانس لی محرون نسا گردن چکائے بیلچئر پر بیٹھیں تھی اپنے ماتے پہ آیا پسینہ پونچتے اس کی نظر محرون نسا پر پڑی اسے کچھ حجیب محسوس ہوا نسا فپو ججک تیوی ان کا کندہ ہلایا محر کو بلاؤ میری محروں کو کوئی بلاؤ ہر کسی آواز میں فرمائش کی تھوڑی بلکل سینے سے چپکی ہوئی تھی سیاہ بال بکھرے ہوئے تھے محر اپیا ڈرائیونگ ٹیسٹ کی ریجسٹریشن کے لیے گئی ہیں آ جاتی ہیں تھوڑی دیم میں بولتے بولتے اسے پھر وہی عجیب عجیب سے احساس ہوا فپو چہرہ جکایا کچھ ہوا ہے آپ کو کچھ چاہیے اس کا کہنا ہی تھا کہ اچانک محرون نسا کی سسکی کی آواز آئی وہ گردن چکائے رو رہی تھی یوشے گھبرا گیا فپو رو کیوں رہی ہے اس نے ان کا چہرہ اٹھانا چاہا مگر محرون نسا نے اسے پیچھے دھکیل دیا ایک بہت بڑا سا احساس تھا جو اس کے پورے بدن میں دورہ تھا اب نسا اس پہ چلائیں گی جیسے زباب چلاتی تھی اب نسا اسے ماریں گی جیسے زباب مارتی تھی محرام کو بلاؤ کسی زدے بچے کی طرح وہ مو موڑے روئے جا رہی تھی محر بچ اس کا جملہ درمیان میں ہی رہ گیا جب باہر بیل کی آواز آئی ہپی آ گئی ہے میں آیا کہتے ساتھی وہ کمرے سے غائب ہو گیا محرون نسا کے آنسوں اب تھم گئے تھے مگر چہرہ ابھی بھی جھکا تھا اٹھانے کی حمد نہیں ہو رہی تھی کیا ہوا دانی گردن میں لپیٹا دبٹا نکال کر پھینکت ہوئے وہ تیزی سے محرون نسا کے قریب آئی ان کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھاتے بھی اس کی نظر سب سے پہلے ان کی آنکھوں پر پڑی بلکل محرام جیسی سیاہ بڑی بڑی لمبی مگر کمزور پلکوں کے ساتھ دانی اس کی آواز میں شکبہ اور نرمی تھی وہ سمجھ گئی تھی کہ کیا ہوا ہے ہر ماں کی ایک اولاد اس کی دل کے بہت قریب ہوتی ہے محرون نسا کے لیے وہ اولاد محرام تھی I'm sorry بیٹا سرگوشی کی اور اس کا ہاتھ تھاما یوشی ان دونوں کے سر پہ کھڑا سامنے چلتی فلم کو سمجھنے کی کوشش میں جوتا تھا محرام نے آگے بڑھ کر محرون نسا کی ویلچئر تھامی اسی دوران اپارٹمنٹ کی دوسری طرف سے ایک آواز آئی محرام میرا سموان جگن جو جوشتے اندر آ رہی تھی کمرے کا منظر دیکھ کر ٹھہر گئی پہلے محرون نسا کی جوکی گردن کو دیکھا پھر محرام کے سخت چہرے کو اور پھر آخر میں ساتھ کھڑے بونگے کو کہتے ساتھ ہی اس نے ایک پاؤں باہر کو رکھا اور کمرے سے نکلنے کی اوہ آئی تنک میں غلط وقت پر آ گئی موڑی پیچھے سے محرام نے سختی سے بکارا ادھر رکو ذرا جب میدانی کی سمداری تم پر سوم کر گئی تھی تو تم کہاں تھی ہاں بولا تھا نا میں نے ان کا یورین بیک تبدیل کر دینا تمہاری وجہ سے وہ خود چینج کرنے کے لیے واش روم گئی تھی اگر انہیں کچھ ہو جاتا تو یوشے کو اب سمجھایا تھا کہ میرے انہیں ساہ روئی کیوں تھی وہ شرمندہ تھی کہ ان کی وجہ سے کتنوں کا سکون برباد ہو رہا ہے وہ بیچاری اگر ابھی کے لیے اپنے کام نہیں کر سکتی تو کیا تم نے انہیں لاوارش چھوڑنے کا سوچ رکھا ہے جگن کا چہرہ اپنی تظلیل پر لالنگارہ ہو گیا ایسی بات نہیں اچھا گہرے سانس لیتے ہوئے خود کو چیخنے سے روک رہی تھی میں آئی تھی یہاں بٹ ایک نظر یوشے کو دیکھا وجہ اس کمرے سے بہت سمیل آتی ہے آئی کانٹ سٹینڈ اٹ گردن جھکاتی و اس تفسار کیا جگن تاثیر اور گردن جھکالے یوشے نے حیرت سے ساتھ کھڑی بیس سالہ لڑکی کو دیکھا جگن کی بات میں محرام کے ہونٹوں کے کنارے تن سے اوپر اٹھے پورے ایک سار لوگوں کے پھلائے گند کو تو ساف کرتی رہی ہو تب نہیں آتی تھی کیا سمیل جگن تو جگن یوشے بھی اپنی جگہ جامت سا ہو گیا محرام اپنے بار کے بعد جگن کو نفرت اور جن سے دیکھ رہی تھی جبکہ دوسری طرف جگن ایسے کھڑی تھی جیسے سام سون گیا ہو اگر کمرے میں صرف وہ محرون نساء اور محرام ہوتے تو اسے کبھی تین تکلیف نہ محسوس ہوتی لیکن یہاں ایک ایسے انسان کے سامنے آپ کی اتنی کمزور اصلیت کا پتہ چلنا یہ حد تک نہیں تھی تو اور کیا تھی محرام ابھی پہ اپنی بہن کو ویسی دیکھ رہی تھی ایک آئی برو اٹھائی جیسے اشارہ ہو کے میں بھی سی خاندان کا حصہ ہوں تمہاری طرح میری انا بھی بہت اونچی ہے دانچ کچھ کچھ آتے ہوئے آنکھوں ہی آنکھوں میں باز رہنے کا اشارہ کیا محرام حد میں رہو اپنی اس سے پہلے کہ محرام مزید کچھ بولتی محرون نساء نے اس کا ہاتھ تھاما ایک اشارہ تھا کہ بس کر دو بات ختم کرو جس کے جواب میں اس نے کیوں کروں بس کا اشارہ کیا دونوں نانی نواسی کی اپنی آکھ مچولی چڑ رہی تھی لیکن آخر میں ہمیشہ کی طرح محرون ساتھ جیت گئیں محرام نے گہرا سانس لیا اور ان دونوں کو کمرے سے باہر جانے کا اشارہ کیا جگن تو جیسے بھاگنے کیلئے پہلے ہی تیار تھی باہر جاتے ساتھ اپنی پیچھے سے دروازہ زور سے مارا یوشے بچارہ جو باہر نکر رہا تھا اس کی ناک دروازے کے ساتھ لگتی لگتی بچی دروازہ کھول کر وہ بھی باہر نکل گیا ساتھ نکلتے ہی اس نے حتیات سے دروازہ بن گیا اور چہرہ موڑا لیکن اگلے ہی لمحے ڈر کر پیچھے گوا اس کے بالکل سامنے جگن تاثیر کھڑی اسے خون خوار نظروں سے دیکھ رہی تھی ناک کے نتنے پھولے ہوئے تھے اور تینے ہوئے جبروں کے باعث ماتھے پہ موجود رگ مسلسل ہل رہی تھی تم یوشے کے سینے پہ انگلی سے دستک دی تمہیں لگتا ہے تم بہت معصوم ہو بہت اچھے ہو حواظ ہرکی تھی مگر اس میں گھلا تیش وہ ساور نفرت چپائے نہ چپتا تھا کیا کسی نے تمہیں بتائے کہ تم سے بڑا سنیک اس دنیا میں نہیں ہے اپنی بہن کی پیار میں پاگل ہونے کے ادھکاری تھی تمہاری ساری جہاں پر ایش میں تم کر رہے ہو اور میرے سامنے آنسو بہاتے تھے ہاتھ سے دھکا دیتی اس نے یوشے کو پیچھے کیا اس کا چہرہ دیکھ کر اس وقت لگتا تھا کہ وہ کسی بھی وقت یوشے مونیر کے سر پہ کچھ بھی دے مارے گی تمہیں تمہیں اس کا ہاتھ تھپڑ کی صورت میں ہوا میں لوئر آیا لیکن اس سے پہلی یوشے کے چہرے کو لگتا کمرے سے باہر آتی مہرام جگن کا غصان کا نشانہ بن گئی جگن اچانہ کی چیخ مارتے دو قدم پیچھ ہوئی یوشے نے موہ پر ہاتھ رکھ لیا اور مہرام مہرام تو گال پہ ہاتھ رکھے حقہ بکہ کھڑی تھی سیاں کے پوری پھیل چکی تھی تم تم کبھی ہاتھ کو پکڑتی کبھی کان کو پکڑتی لمحے میں صورتحال کیا سے کیا ہو گئی میں تمہیں تو نہیں آگے پڑھتی اس نے مہرام کا ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹانا چاہا مگر ڈر کے مارے اس سے ایک قدم بھی نہیں اٹھانے ہوا جگن تاثیر اور ڈر رہی تھی مہرام ابھی دک ویسے ہی سن کھڑی تھی جگن اپنے الفاظ گڈمٹ کر رہی تھی جب اسے احساس ہوا موقع واردات سے فرار ہونا ہی اچھا تھا بھاگتی ہوئے اپنے کمرے میں غائب ہو گئی وہ دونوں ابھی بھی دروازے کے پاس کھڑے تھے مہرام کا ہار ڈھلک کر پہلوں میں گر چکا تھا اب پیا یوشے نے اسے ہوش ملانا چاہا ہاں وہ ابھی بھی سنتھی کیا زیادہ دردور ہے مہرام نے جھڑکے سے چہرہ موڑ کے اس کی طرف دیکھا یوشے ہڑ بڑھا کر سیتا ہوا مہرام نے کوئی جواب نہیں دیا بس گھور کے اسے دیکھا موقع اچھا سمجھتی ہوئے وہ بھی شرافت سے این کے کمرے جو اس کی استعمال میں تھا اس میں چلا گیا مہرام غصے سے پاؤں پر ٹکتی کچن کی طرف چل دی اب یہ وقت بھی دیکھنا تھا اس کے آفیس کی کھڑکی پر لگے بلائنڈر آج پہلی مرتبہ ہٹے تھے شیشے کی کھڑکی کے سامنے اپنی کرسی موڑے وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا پی کے پیچھے ٹیبل پر رکھی تھی اور بھورے بال تھوڑے سے گنگریالے ہو کر ماتے پہ گٹتے تھے احمد نے ہاتھوں کی بیچ میں ایک گرم چائے کا کپ تھام رکھا تھا اور اسی کپ سے نکل کر آتی بھاپ کے پیچھے اس کی چہرے کے تاثرات چھپے تھے جیت کا اعلان اور اس اعلان کا انتظار ایک ہونٹ ہلکا سا مسکرار آتا اور انگلی کو مسلسل کپے آہستہ آہستہ مارتے وہ لمحے کن رہا تھا بہت جلد وہ آزاد ہو جائے گا ڈوبتے سورج کی نیلی نارنجی روشنی اس کے چہرے پہ گر رہی تھی مگر اس کی رنگت اس کی باوجود بھی دمک نہیں رہی تھی اس کا گندمی رنگ ویسے ہی تھا گہرا گندمی رنگ جو کبھی کبار بھورا معلوم ہوتا تھا کمرے کی خاموشی میں ارتعاش پیچھے پڑے لینڈ لائن کی بجتی آواز نے کیا مسکرارٹ مزید کہہ رہی ہو گئی چائے کا ایک لمبہ گھونٹ پھرتے اس نے ہاتھ پیچھے پھر کر فون اٹھایا اسلام علیکم جوش میں ڈوبی تنزیہ آواز فون کی دوسری طرف گئی یہ تم نے اچھا نہیں کیا جانزیب یاور حبیب کی غصہ اور نفرت بھری سرگوشی سن کر رحمہ جانزیب حلقہ سمسکرائیا چائے کا ایک اور گھونٹ پھرا جب بات اپنی گھر کی عورت پہ آتی ہے تو ہر کوئی ایسی بے بس ہو جاتا ہے یاور نے فون اتنی سختی سے تھام رکھا تھا کہ ٹوٹنے کا حدشہ تھا دوسری طرف خاموشی چھا گئی کچھ دیر کیلئے اسے لگا کال کارٹ دی گئی لیکن پھر یاور کے گہرے سانس لینے کی آواز آئی جسے وہ خود پہ کابو کر رہا ہو میں نے کہا تھا نا دو رہو اس سے کب کے کناروں پہ انگلی پھیری اس کے آواز میں جیت کی خوشی کے ساتھ ایک اور بھی چیز شامل تھی کسی اپنے کو کھو دینے کا دکھ پتہ تمہیں تمہاری منگیتر دے چکی ہوگی جس دن تم رہا ہوگے سیدھا یہیں آنے تمہارا کام ہو جائے گا دوسری طرف کی کوئی بات سنے بغیر اس نے فون جلدی سے کان سے ہٹایا لیکن نہایت احتیاط سے واپس اپنی جگہ پہ رکھا کند ہو پر سے بوجھ ہلکا ہوتا اس کا پلان سمپل تھا ایک دیر سے دو شکار پسلے بہت دنوں سے اسے شفیق جابر سے قاتلانہ دھمکیاں میں رہی تھی اور یہ بھی کہ اگر اس نے وہ زمین واپس نہ کی تو وہ وہاں رہنے والوں کو مزید حراسہ کرے گا جہاں احمد نے یاور کو پاسپورٹ دینے کی بلایا تھا وہ جگہ شفیق کے علاقے میں تھی اگر جو شفیق کو پتہ چل گیا کہ یہاں احمد آیا ہے تو اس کو ختم کروانا اس کے لئے مشکل نہیں ہوگا فرق صرف یہ تھا کہ وہاں احمد نہیں ہوگا وہاں یاورو کا اپنا پاسپورٹ لینے کے لئے کبز ہے مافیا اور ڈرگ مافیا کا اگر ایک ایک بندہ چلا جاتا ہے تو اس کا نہیں خیال وہ زیادہ بڑا مسئلہ کھڑا کریں گے سورج کی روشنی چائے پیتے شخص پر گر رہی تھی اور کیا اس شخص نے یہ بتایا کہ وہ پاسپورٹ دینے بھی نہیں جانے والا تھا بہت جلد بہت جلد احمد جانزیب سب پہلے جیسا ہو جائے گا دکان سے نکلتے ہوئے اس نے نہایت احتیاط سے اپنے بیک کی سپن کی آگے پیچھے دیکھا اور دھیان سے بلازا کی سیریوں اترنے لگی یہ راول پنڈی کا سجر تھا جہاں اس وقت رش قدری کم تھا اس نے آنکھوں پر چہرے سے بڑی سیاہ اہنک لگا رکھی تھی سفید لمبی سکرٹ کے ساتھ سیاہ آدھے بازو والی ٹی شرٹ پہنے ہوئے سر پہ پھولدار سکافل پیٹے تھوڑی کی نیچے باندھ رکھا تھا کنگریالے بال اور اردگیت پھیلے تھے آگے پیچھے دیکھے بغیر وہ ناکی سید میں چلتی گئی دھوپت سے زیادہ تھی اور بدبو اور حبس کا تو کوئی مقابلہ نہیں تھا لیکن اس پتن سنسان مگر چوڑی اور لمبی گلی میں داخل ہوتی بھی ہے اس سے بیک پیک بھی گرفت مضبوط کی اس گلی میں جگہ جگہ نشہ کرنے والے لوگ بھیکاری مانگنے والے پھیلے تھے تھوڑا آگے جاتی بھی جگن کو محسوس ہوا کہ کوئی اس کے بے کی زب کھوڑ رہا ہے اس کے سارے حساب الٹ ہو گئے قدم تیز کرتے بھی وہ تھوڑا سا آگے گئی اور پھر اچانا کی مرتیو اس نے تاکبکار کا ہاتھ پکڑ لیا وہ ایک گندے سے ہلیے میں پستا قد کی کوئی عورت تھی نشہ کرنے کے باعث اس کی جلد ہڈیوں سے چمٹ گئی تھی اور آنکھیں لا لنگا رہا تھیں یوں جگن نے گندی سے شکل بناتی اس عورت کا ہاتھ چھوڑ کر پیچھے چھٹکا اس کی وجہ سے تو وہ عورت تھوڑی سی پیچھے ہوئی اور توازن برقرار نہ رکھنے کے باعث نیچے گر گئی اس کے چہرے پہ عجیب خناس پر ہی مسکرہتی جو دیکھتے دیکھتے خانس ہی بدل گئی جگن ڈرٹتے ہو اس عورت کو دیکھ رہی تھی اس کے خانسنے سے اس کے موں سے خون کی بوندے گر رہی تھی شرم نہیں آتا یوں دن دہارے چوری کرتے ہو لہ جاؤ اس طرح تھا جیسے کوئی پاکستانی فورنر پہلی مرتبہ پاکستان آیا ہو کہنے کون رہے جگن لمحے بھر کو جامع دو گئی اس کے پیچھے سے کسی کی آواز آئی تیزی سے مرتے اس نے آواز والے بندے کو دیکھا سیاہ ہی بائیک پہ بیٹھا ایک لڑکا جو اوپر سے نیچے تک سیاہ رنگ میں ڈوبا تھا سیاہی شرٹ سیاہ پینٹ سیاہ گلو یہاں تک کے ہیلمٹ بھی سیاہ تھا اور اس ہیلمٹ کی پیچھے چھپی آنکھیں بھی سیاہ چمکتی ہوئی روشن بڑی سے آنکھیں تم جگن نے اپنی نورمل آواز میں کہا پھر اندازہ ہوا کہ اس نے کیا بھنڈ مار دیا ہے پورن زبان دانتوں تلے دی ارے واہ پہچان لیا ہیلمٹ اتارے ہوئے گلو والے ہاتھوں سے بال سیٹ کیے سیفرس کراتی ہوئے جگن کو دیکھ رہا تھا I don't know you کرک لہجے میں کہتی ہے وہ جلدی سے اس کی ایک طرف سے ہوتی ہوئے نکل گئی ایک تو یہ لڑکا اس کی ہر واردات پر ٹپک پڑتا تھا دن دھیارے اکیلی لڑکی سناری کی دکان سے نکر رہی ہے وہ بھی وہ لڑکی جو پاکستان سے بھی نہ ہو تمہیں کیسے پتہ میں جگن نے اس کی بات کارتی ہوئے چانک سے کہا سیف کی مسکراہت مزید گہری ہوئی اور جگن کی آنکھیں کھل گئیں اوف پھر آؤٹ آف کریکٹر چلی گئی تم تو مجھے جانتی نہیں تھی اپنی بائیک سے اترتی ہو اس نے اس کے ساتھ ٹیک لگائی ہیلمٹ ہاتھوں میں پکڑا تھا جگن نے سکتی سے مٹھیوں کو بھینچا تم ہر جگہ کیوں پہنچ جاتے ہو سیاہ چشموں کی وجہ سے اس کی آنکھیں چھپی تھی پر نصیف ان میں چھپی بزاریت دیکھ لیتا پتہ نہیں شاید ہاتھوں میں وجود ہیلمٹ ہلایا کسمت ہمیں کچھ بتانا چاہتی ہو ہاتھ میں ہیلمٹ کو گھماتی ہوئی اس کی سیاہ آنکھیں جگن پر جمعی تھیں اس کی مسکرات ایک لمحے کیلئے بھی غائب نہیں ہوئی تھی اور نظریں ایک لمحے کیلئے بھی جگن سے نہیں ہٹی تھی وہ قدمے جگن کے برابر تھا تھوڑا سا آگے گھڑی چہرہ موڑے اس سے دیکھ رہی تھی اب تم خود دیکھو میں تب بھی وہاں تھا جب تم نے خود کو کسی کی جالی بیوی بنایا پھر وہاں بھی جب تم کسی کی علماری کی چانبین کری تھی اور پھر اب دوبارہ جب تم غالباً سونا بیچ کر آئے ہو وہ بھی یقیناً چوری کا اگر آس پاس کی تمام آوازیں رک جاتی تو جگن کے زور زور سے دھڑکتے دل کی آواز آسانی سے سنائی دیتی ہر چور چوری کرتے وقت خبراتا تھا یہاں تو پھر بھی سترہ لاکھ کی چوری تھی سکریو آپ لہجہ مضبوط بنانے کی ناکام کوشش تھی کیونکہ وہاں غبراہت صاف نمائیا تھی مرتیوی اس نے بڑھ بڑھ ہٹ کی زب بند کر لو پیچھے سے بکارا پھر سے نہ کچھ چوری ہو جائے جگن نے جلدی سے بیک کندوں سے اتارا اور اس کی زب دیکھی سیف جگن کی غبراہت سے محضوظ ہوتا ہے کہکہ لگاتے آگے بڑھ گیا جگن وہیں کھڑی تھی بیک میں موجود پیسوں کو دیکھتی گئی ہزار ہزار کے نئے نوٹوں کی گڑھیا بیک کی زب بند کی مجھے معاف کر دینا یوشے کندے پہ بیک ڈالا پھلہ حال مجھے ان کی ضرورت ہے اس کا آپ کو تھوڑا نیچے کیا جب ضرورت ختم ہو جائے گی این ایک درست کی میں سب لوٹا دوں گی اپنے بھاری بوٹوں سے تیز قدم اٹھا دی گلی سے باہر نکل گئی حالہ دین میں آنے والے جعفر کا انسان نماتوتا معاون تھا وہ کسرت سے تنز کی استعمال کے ساتھ ساتھ تیز اکل کی بھی خصوصیت رکھتا تھا عام دور پہ خود کو کس کے ساتھ جوٹتا وہ اسے سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتا ہو ایک اور دن ڈھل گیا اسلام آباد کو شام کے بعد لو نے گھیرے میں لے لیا ایسے میں اس تہانے کی تمام بطیاں روشن کر دی گئی تھی وہ ان کریڈل کو کھان سے لگائے وہ دوسری طرف جاتی بیل کو سن رہی تھی کال کسی نے نہیں اٹھائی تو لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی زباب نے دوبارہ کال ملائی بیل دوبارہ جا رہی تھی مگر کال کسی نے نہیں اٹھائی پہلی بار نہ اٹھانے پہ اسے بیزاری ہوئی تھی دوسری بار غصہ آیا تھا اور اب تیسری بار ملانے پہ جب کال نہیں اٹھائی گئی تو اس کا دل نا امید ہونے لگا دل میں شخصہ بیٹھا رہا تھا پیچھے بیٹھی وہی لیڑی آفیسر فون کی ٹک ٹک سے تنگ آ رہی تھی زباب نے چھوٹی مرتبہ دوبارہ سے نمبر ملایا جب وہ عورت بیزار سی آواز مبولی بی بی نہیں اٹھانی اس نے کال چھوڑ دو فون کی جان جاؤ ایک تو یہ عورت زباب روج نے چھڑ کر سوچا کریڈل اٹھا کے سر پہ دے مار دے اس کے بینہ کچھ بولے اس نے ہاموشے سے فون رکھ دیا شاید اس نے علی پہ اعتبار کر کے غلطی ہی کی تھی کیا اسے محرام سے مدد لینی چاہیے تھی یہ خیال آتے ساتھ ہی اس نے خود کو کوسا دماغ ہکوم گیا تمہارا زباب وہ اپنے بھائی کو تو نکال نہیں سکی تمہیں کیا حق نکالے گی زباب روج کی گرفتاری کے ایک ہفتے بعد محرام کے اپارٹمنٹ میں جھانکو تو تمہیں لاؤنج میں دوسرا لیپ ٹاپ سکرین پہ جھکیں ملیں گی یوشے ابھی بھی وہیں رہ رہا تھا پتہ نہیں کیوں لیکن اسے اتنا مزہ دو سال میں ولا رہ کر نہیں آیا جتنا یہاں آ رہا تھا اس وقت وہ محرام اور اس کے مستقبل کی پلاننگ میں مشروف تھے اسے اب آگے کہیں داخلہ لے لینا چاہیے تھا اور محرام کی ہی وقال فی الحال اسے پاکستان کے علاوہ کہیں اور ایڈمیشن لینا چاہیے تھا کس ملکی جانے کی خواہش رکھتے ہو لیپ ٹاپ پی انگلیاں چلاتے محرام نے سوال کیا آسٹریلیا آنکھوں میں چمک لیے اس نے کسی خواب کسی قیفیت میں کہا محرام نے ہاتھ روک دی وہ سے دکھا ایسے کیا دیکھ رہی ہیں کیا صرف آپ ہی وہاں رہ سکتی ہیں معصومیت سے کہا محرام کی ہزی بے اختیار تھی یوشے کے آنے سے وہ کچھ زیادہ ہی مسکرانے اور ہسنے لگی تھی لاؤنج کی کھلی کھڑکی سے صبح کی اندر آتی دھوب لیپ ٹاپ کی سکرین پہ گر رہی تھی اسے یہاں قید ہوئی ہفتہ ہو گیا تھا اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ یہاں سے نکلنے کی امید ختم ہو رہی تھی جل کی سلاکھوں کے ساتھ سر جوڑے اس کی آنکھیں خالی تھی سرمائی آنکھیں یوں تھی جیسے ان کے اندر پہلے کوئی اور رنگ تھا مگر وقت کے ساتھ وہ رنگ پھیکا پڑ گیا ہو علی سے اس کی پرسوں بات ہوئی تھی اس کا کہنا تھا بیل کو اپلائی کرنے کیلئے اسے مزید کچھ رقم چاہیے صبح آپ نے بیدلی سے وہ بھی دے دی جیل کے ایک ہفتے نے ہی اس کی ساری طوانائی نہیں چوڑ لی تھی پسلے دو دنوں سے وہ بھوکھ ہر تال پر تھی کھانا آتا وہ نہ کھاتی ایسا ہی گلہ سڑا واپس چلا جاتا ایک زندہ لاش اگر اسے کھا جائے تو کم نہ ہوگا شاید اس نے حلی پہ بھروسہ کر کے غلط کیا تھا یا شاید احمد کی آفر ٹھکرا کر یا پھر اسے محرام کی نہیں نہیں وہ مر تو سکتی ہے مگر کبھی اپنی دشمنوں کی مدد نہیں لے گی کبھی نہیں وہ یہاں سے نکلے گی اور جو جو اس کی اس حالت کا ذمہ دار ہے وہ سب کو دیکھ لے گی دیوار میں نسب روشندان سے سب کی روشنی اندر آتے ہوئے سیدھا نیچے ٹوٹی ہوئے شیشے پہ گر رہی تھی شیشے کا ایک کونہ نکتار اور تیز تھا اور اسی سے سب سے زیادہ روشنی تکڑا رہی تھی علی کے کیابن میں اس وقت وہ تھا اور اس کے سامنے بیٹھی ایک اور ہے جو مسلسل روئے جا رہی تھی پولیے سے وہ کچھ خاص پڑھی لیکی معلوم نہیں ہوتی تھی رنگ برنگے تو پٹا کانوں کی پیچھے ہر سے وہ ایک پلو سے اپنی بہتی ناک رگ رہی تھی میرے بچے کا کوئی قصور نہیں تھا ناک رگڑی ظالم اسے اٹھا کر لے گئے ایک لمبی دہائی دیا اور چہرہ دوپٹے کے اندر چھپا لیا کانوں میں پہنی سونے کی والیاں ساتھ ساتھ ہل رہی تھی آپ فکر مت کریں میں ہوں نا میں نکال لوں گا آپ کے بیٹے کو جیل سے ساتھ ہی جرار کھولتے ہوئے ایک فائل نکالی بس آپ اس کانٹریکٹ پر سائن کر دیں اکیلی عورت اس کے پاس زیادہ مال بھی نہیں تھا اور کل اساسا صرف اپنی اولاد ہے وہ علی کے لئے اچھا شکار تھی پین کا ڈکن اتارتے اس نے کاغذ عورت کے سامنے کیا ساتھ موجود کھڑکی سے اندر آتی روشنی پین کی چمکتی ہوئی نپ پہ گر رہی تھی عورت نے اپنا سائن اس کاغذ بھی کیا کانٹریکٹ ہو چکا تھا آپ شفیق جابور کو کب تک یوں ہی اگنور کرتے رہیں گے سر وہ دن بدن آپ کی گردن کو مزید دبوچ رہا ہے احمد کے سر پہ کھڑا اس کا سیکیٹری مسلسل بولے چلے جا رہا تھا اس کا مقابلے میں احمد جہاں سے پرسکون سا بیٹھے فائل کی رو گردانی کر رہا تھا آئے دن وہ وہاں کے رہائشوں کو حراسان کرتا ہے وہ اس کو نیا بندہ شکایت لے کر آ جاتا ہے اگر ایسا ہوتا رہا تو اس علاقے کی مارکٹ پیلیو گری جائے گی فکر نہ کرو یاد احمد نے ہاتھ اٹھا کے اسے روکا کچھ دن کی بات ہے پھر شفیق جاغب پہ کبھی ہمارے پاس بھی نہیں بٹھ گے گا اٹر لہجے میں کہتے ہیں اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر اپنے اسسسٹنٹ سے فائل مانگی اسے پتہ تھا وہ اتنا کیوں پریشان ہو رہا ہے اس کا اپنا بائی گھر جو اس علاقے میں تھا اگر نہ ہوتا تو وہ کچھ زیادہ نہ بولتا احمد کی کرسی کے پیچھے موجود کھڑکی سے صبح کی دھوپ اندر کو آتے ہوئے سیدھا اس کے ہاتھ میں پکڑی فائلز بگیر رہی تھی کرو تلین اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھی تھی آنکھوں پر چشمہ تھا اور سامنے لیپ ٹاپ پہ چلتی لائیب کال یہ ان کی بزنس میٹنگ ہو رہی تھی ڈاکٹرز نے انہیں ابھی لمبے سفر سے منع کیا تھا جس کی وجہ سے انہیں اب آن لائن ہی سب سنبھالنا تھا انگریزی میں پوچھے گئے سوال کا جواب سنتے ہوئے وہ آہستہ سے سر ہلا رہی تھی سامنے موجود دیوار گر کھڑکی آدھی پردے سے ڈھکی تھی اور باقی آدھی میں سے آدھی روشنی ان کے چہرے پر گر رہی تھی جگن تاثیر اپنے اور اپنی بہن کی ملحقہ کمرے میں کھڑی تھی سامنے اس کا سپری بیک کھولا تھا جس میں وہ جتنی جلدی ہو سکتا تھا سمان ٹھوز سے جا رہی تھی گول مول کیے کپڑے جوتے وغیرہ ساتھ میں ایک نظر دروازے پر بھی ڈال دی تھی کہ کہیں کوئی اندر تو نہیں آرہا کھڑکی کے بلینڈر سٹے تھے جس کی وجہ سے سب کی روشنی کمرے میں داخل ہو رہی تھی روشنی سیدھے جگن کے کھلے سامان پر چھائی ہوئی تھی اپنے جیل میں بیٹھا یاور حبیب خاموش تھا دونوں ہاتھوں میں پکڑی چھٹی کو وہ نہ جانے کتنی بار پڑھ چکا تھا احمد جہاں سے بھی سب بھی کر سکتا ہے اس نے کبھی دھیان کیوں نہیں دیا تھا دماغ تیزی سے منصوبہ بندی میں مصروف تھا جیل کے کمرے میں بنے روشن دان سے دھوپ پورے سیل میں پھیلی تھی اور سب سے زیادہ وہ یاور کے چہرے پہ گہر رہی تھی جہاں افرت اور انتقام کی الفاظ آسانی سے پڑھے جا سکتے تھے مہر و نسا ویلا سے سب مہمان جا چکے تھے اور ان مہمانوں کے سار دھے ساری گوہ سپی اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے بیٹھی وہ اس ویلا کی مالکن بہت تکی اور اداس لگ رہی تھی نسا کی آنکھیں سامنے ڈرسنگ ڈیبل پر رکھی درجنوں تصاویر پر تھی ان کے سارے خاندان کی الگ الگ تصاویر اسی خاندان کو بچاتے بچاتے وہ تک گئی تھی کمرے کی تمام بتیاں بجھیں تھی اور پردے بھی نہیں ہٹے تھے روشنی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا پھر بھی وہ تمام تصاویر چمک رہی تھی نمائیہ تھی زباہ وروج کی گرفتاری کے چودہ دن بعد بلاخر کہانی جہاں سے شروع ہوئی تھی وہیں آ کر ختم ہوئی محرام کی دو ماہ کی ان تک محنت اور بھاگ دور کام لے آئی بازل ہمائیوں آخر کار رہا ہو چکا تھا اور کوٹ کے ذریعے سے اس کے پیسے بھی واپس مل چکے تھے عدالتی کمرے کے باہر موجود کرو تلین خاور اور محرون سا خاور بازل کے انتظار کر رہے تھے جولائی شروع ہو چکا تھا اور اس کی شدید گرمی کی مناسبت سے کرو تلین نے بڑی سی ڈوپی سے خود کو سورج سے محفوظ رکھا ہوا تھا لمبی سفید سکرٹ کی اوپر سیاہ کوٹ اور شرٹ پہن رکھی تھی گولیے سیاد بھی وہ کوئی ائر ہوسٹس معلوم ہوتی تھی اپنے پاؤں پہ کھڑی کمر اکڑائے ائر ہوسٹس ان کے ساتھ ویل جہاں پہ بیٹھی میرون سا کی حالت بہت مختلف تھی ڈھل کے گندے سیاہ ڈائے شدہ بالوں میں ڈھیروں سفید بال اور سفید چہرے پر بشمار جھوریاں جو وقت کی آزمائشوں کا پتہ دے رہی تھی محرم نساء اور گرت اللین کے علاوہ وہاں کوئی اور نہیں آیا تھا محرام اپنے کسی شوٹ کے لیے گئی تھی اور جگن اس کے لیے نین زیادہ اہم تھی سامنے سے چل کر آتا ہشاش پشاش بازل کے ایک اندے پہ سفری بیک تھا اور اس کا لباس قدرے بہتر تھا آلیف گرین رنگ کی ٹی شرٹ کی اوپر لال ہوڈ اور نیچے پھٹی ہوئی جینز بسکٹ پال مزید چھوٹے تھے ماما بازو پھیلاتی ہوئے وہ سیدھا کرو تلین کے ساتھ لگا اس کے لہتے سے ماں کیلئے بے پناہ محبت طبق رہی تھی مگر یہ صرف وہی جانتی تھی کہ یہ محبت وقتی ہے کرو تلین نے آگے سے کوئی سارنے کیا ودپنی اپنی جگہ پر بیسی کھڑی رہی بے تاثر روبوٹک چہرے کے ساتھ I missed you so much ماں سے الگ ہوتی ہوئے اس نے ان کا ماتھا چومتے بھی کہا کرو تلین نے پھر بھی کوئی اچھ نہیں کہا پھر نظر ساتھ بیٹھی اپنی نانی پر پڑی بازو دوبارہ پھیلائے و جھک کر ان کے گلے لگا این کی نسبت انہوں نے اپنے صحیح بازو سے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھا ان کے چہرے پر چھوٹی سی مسکان بھی تھی زبردستی کی مسکراہت یہی تو خواہش تھی ان کی مگر یہ خواہش کیا ایسی تھی بس آپ دونوں ہی آئی ہیں بیک کندے پر درست کرتی اس نے آگے پیچھے نظر دورائی کیا ہمارے علاوہ کوئی اور بھی ہے جس نے آنا تھا کرو تلین جب بولی تو ان کا لہجہ وہی تھا جو ہوا کرتا تھا روبوٹک بغیر کسی جذبے کھئے نہیں نہیں مسکراتی ہوئے اس نے جھکی کردن کو کھ جایا شاید وہ واقعی کسی اور کی دبکوں کر رہا تھا چلیں پھر گھر نانی کی ویلچئر سنبھالتے اس نے ماں کو اپنے بازو کے حسار میں لیا کوئی اگر انہیں دور سے دیکھتا تو اس کا پہلا خیال جئی ہوتا کہ کتنی محبت ہے ماں بیٹے میں لیکن یہ تو اندر والے ہی جانتے تھے کہ اس محبت کا مقصد کیا ہے بیس دن بیس دن کی قید وہ بھی بغیر کسی قصور کے اسے پاگل کر دیا تھا اس کا وکیل غائب تھا اس کے گھر والے غائب تھے پولیس اسے عجیب نظروں سے دیکھتے تھے اور وہ خود باگل ہونے کے قریب تھی اب تو اسے خوف سے لگ رہتا تھا کہ اس کی موت بھی یوں ہی آنیا اور ایک رات وہ سوئے گی اور سپٹنے سے پہلے ہی اسے مروا دیا جائے گا کہاں گیا وہ بدلہ زباب بروج دری سہمی سے ایک اندھیرے کونے میں بیٹھی زباب کے سامنے ایک اور زباب آئی اپنی نورمل ٹپ ٹاپ حالت میں زباب خوف سے کام دی دیوار کے ساتھ چپک گئی کہاں گیا وہ پیسہ جس پہ غرور تھا ایک اور زباب کسی اور کونے سے نکلی قیدی لڑکی پر مشکل چیخ روکتی کامپتی رہی سامنے سے ایک چونٹی چل کر گئی زباب اسے دیکھتی ہی ہو چل پڑی اب تو ہوا بھی چلتی تو اسے خوف محسوس ہوتا تھا ٹوٹے بھی روشندان سندر آتی دھوپ ابھی بھی اس کانچ کے نوکیلے ٹکڑے پہ گر رہی تھی ٹوٹے کانچ میں ہزیانی حالت میں ادھر ادھر دیکھتی لڑکی کا اکس ساف نمائیہ تھا بڑا دن تو یاور حبیب کے لیے بھی تھا کسی طرح سے وہ پیسے تو لوٹا جو قتم مگر یہ پیسے وہ واپس لکھ کر رہے گا اپنے جرائم قبول کرتے عدالتی کمرے سے نکلا اور سیدھا ٹیکسی کی تلاش میں روڈ پر آیا ہاتھ میں موجود چھٹی پہ اس کی گرفت مضبوط تھی اس کا آفیس آج بند تھا تمام بطیاں بجی تھی پاور چہے پہ نیم دراز ہوئے اس نے دونوں ہاتھوں کو آپس میں باندھ رکھا تھا یوں کہ شہادت کی انگلی کھڑی تھی اور وہ مسلسل ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی ٹیکسی میں بیٹھتے اس نے ٹرائیور کو پتہ بتایا اور باہر چلتی دنیا کو دیکھنے لگا کچھ محسوس نہیں ہوا سب کچھ خالی ستا گاڑی ہائیوے پہ محتاج سپیڈ پہ چڑھ رہی تھی جب ٹرافک جیم کی دمیان اچانک ہی پس گئی کیا ہوا آگے ہوتے ہوئے باہر دیکھنا چاہا وہ جی آگے کسی بندے کو گولی لگیا تو پولیس کھڑی ہے بے سبری سے وہ دونوں ہاتھوں کو چھوڑتے میز پہ آگے ہوا پی کیپ ندارت دی اور کچھ بھورے بال ماتے پہ موجود تھے سامنے سے گلوب کی شکل کا پیپر ویٹ اٹھاتے وہ انتظار کی گھڑیاں گن رہا تھا جان جیسے سولے پیٹ کے تھی دور ایک سکول کے امارت آدھی بنی ہوئی کب سے ویران تھی اسے احمد نے وہی ملنا تھا سر جکھاتی بھی اس کی طرف چل پڑا ہاتھ میں موجود چٹھی پہ گرفت تھوڑی سی ڈھیلی کرتے اس نے ایک نوکیلی چیز باہر نکالی سورج کی روشنی اسے ٹکرائی تو پتہ چلا وہ کیا ہے ایک تیز دھار چھوٹا سچاکو یاور کی لالنگارہ ہوتی آنکھے دھوپ کی وجہ سے چھوڑی تھی کمیز کے کف کھلے ہوئے تھے اور ماتھی کی رگی ابری ہوئیں اپنے آفس میں ٹیل دیوئے مسلسلہ کی پیچھے کے چکر کاٹ رہا تھا دونہ ہاتھوں سے گردن رگڑتا تو کلائے میں پہنی موٹی بھاری سی گھڑی ساتھ اوپر نیچے ہوتی پلنگ پہ مسلسل بارش گرنے کی وجہ سے سمنٹ اورینٹے نہایت بدنما ہو گئی تھی چٹھی پہ لکھا تھا وہ سکول کی دوسری منزل پر ہوگا یاور نے چٹھی کا گولہ بناتے ہوئے دور پھینکا اور چاکو کو پورا کھولتے ہوئے ہاتھ میں گمائیا سیڑھیوں کے ساتھ لگی دیوار پہ اس نے چاکو مارگر تیز کیا تو ایک نکھیلی کھردری سی آواز پیدا ہوئی اندر باہر سے بھی زیادہ حبس تھا احمد جانزیب اب اپنے آفس کے اٹیش باتروں میں کھڑا تھا موپے بڑے بڑے پانی کی چھینٹیں مارتے ہوئے سامنے نلکہ کھلا ہوا تھا دوسری منزل پہ پہنچ کر اس نے آس پاس نظر دھڑائی وہ چاروں طرف سے خالی تھی اور بسینٹوں کے بنائے پلدر تھے جنہوں نے اس کو سہارا دے رکھا تھا آس پاس دوبارہ نظر دھڑائی جہاں زیب کہیں نہیں تھا کچھ دیر کے لیے خدشہ ہوا تھا اگر جو اس کے اسی وقت جاور حبیب کو کہیں اسے گولی جلنے کی آواز آئی اور اس سے پہلے کہ وہ آواز کا تاکب کرتا گولی سیدھا اس کے پیٹ پہ آ کر لگی اسے لگا کسی نے اس کا میدہ چیر دیا ہے درد کی لہر ریر کی ہڈی سے ہوتی ہوئے دماغ تک گئی جسم کے عزاز سن سے ہو گئے احمد نے گیلا چہرہ اٹھا کر شیشے میں دیکھا بھورے بال ماتے پر چپکے تھے داری سے پائیں ٹپ ٹپ کرتا سنکھ میں گر رہا تھا لوگ کہتے تھے کہ جرم کے بعد انسان کا چہرہ مکروح لگتا ہے کیا اس کا چہرہ بھی مکروح ہو چکا تھا یاور حبیب کی آنکھوں کے سامنے اندھیرہ پھیلنے لگا اسی دورانے کور گولی اٹھتی ہوئی آئی اور سیدھا اس کے دائیں کندے میں لگی وہ توازن برقرار نہ رکھ سکا اور بائیں کندے کے بل زمین پر لڑ کھڑا گیا گہرے لال مایہ میں دوبی اس کی لاش کی آنکھیں پوری کھلیں تھیں چہرہ حد سے زیادہ سفید اور ہاتھ میں پکڑا چاکو نکل کر اسی خون کی تلاب میں گر گیا یاور حبیب مر چکا تھا اور اسے مارنے والا سکول کی کچھی ہمارت سے تھوڑی ہی دور اس کھوٹی کے چھت پر کھڑا تھا چہرے کے سامنے لمبی سی سنائپر گن تھی اور اس کے لین سے جھانکتی ہوئے اس کی آنکھ ساتھ چپ کی تھی محاص مکمل ہوا چہرے پر سے گن اٹھائی تو چہرہ بھی نوایا ہوا سیاہ مکروح چہرہ ایک آنکھ پر لمبا سکٹ کا نشان جسے غالبا سیاہ ہوا تھا اور بہت بڑی طرح سیاہ تھا کلین شیف چہرہ سر کے بال اس طرح سے کٹے ہوئے تھے ہونٹوں کے کنارے سیاہ تھے اور اس وقت وہ مسکر آ رہے تھے جس دن شفیق جبر کو معلوم ہوا کہ احمد جہانزیب اس کے علاقے میں خود آ رہا ہے اسی دن اس نے ٹھان لیا تھا کہ جب گیدر خود چل کر شیر کی کچھار میں آئے تو شیر اپنے ساتھیوں کے بجائے خود گیدر سے ملنے جاتا ہے اس نے بھی یہی کیا تھا احمد جہانزیب کے قتل اس کی ہاتھوں پہ لکھا تھا اور اسے ہی کرنا تھا آخر کار احمد جہانزیب مر چکا تھا اپنے آفیس کے واش روم میں احمد جہانزیب بیسے ہی کھڑا تھا جب اچانک سے جیب میں موجود فون بچنے لگا ہاں رہزداری سے پوچھا یاور حبیب مر چکا ہے فون میں سے آواز آئی احمد نے بوری پترائی آنکھیں اٹھا کر شیشے میں دیکھا اور شفیق جبر پولیس کو کال کر دی گئی ہے شفیق جبر کسی بھی وقت جیل میں ہوگا اپنی بات کہہ کر دوسری طرف موجود شخص نے کال کر دی احمد کی آنکھیں ابھی بھی اپنے اکس پہ چپ کی تھی کیا وہ واقعی مکرو لگ رہا تھا لیکن جو ابھی ہو آخر کار یاور حبیب مر چکا تھا بازل ہمائیوں کی رہائی سے اگلے دن ایک نیا دن ایک نئی صبح ایک نیا راز ایک نئی آزمائش محرن نسا ویلا کی لاؤنج میں مکید دیوار گیر کھڑکیوں پہ گیرے مقملی پردے زمین کو چھو رہے تھے ملازم نے آکے بڑھ کر پردوں کو ہٹایا تو چھپی ہوئی روشنی کی کرنے پورے ویلا میں پھیل گئیں وہ ان پردوں کو اب ایک طرف لگی حکمی لٹکا رہا تھا اس سے دور کچن میں بنتے ہوئی یہ ناشتے کی میک ہرسو پھیلی تھی گھر میں اس وقت سے تین لوگ موجود تھے تمام اہمان واپس کروں کو جا چکے تھے ظاہر ہے جس کام کے لئے آئے تھے وہ تو ہوا نہیں آف وائٹ رنگ کی میز کی سربراہی کرسی محرن نسا خوابٹ نہیں سنبھار رکھی تھی ان کے چہرے پہ اداسی اور تھکنب چپک کر رہ گئی تھی اپنے دلیا میں آہستہ آہستہ چمت چلانے کے بعد انہوں نے کامتے ہاتھوں سے دلیا کھایا ان کی دائیں جانے پر ٹپ ٹاپ سی کرو دلین بیٹھی تھی کمر سیدھی اور آنکھیں پتھرائی ہوئیں لباس آج بھی ویسا تھا اپنے سامنے موجود سلات پر آلیو آئل ڈال کر فاک کی مدد سے مکس کیا دونوں ماں بیٹی کے درمیان الفاظ کا کوئی دبادلہ نہ ہوا ہموشی سے اپنا اپنا ناشتہ کری گئی جب کوئی سیڈیوں پر سے اترنا نیچے ہال میں داخل ہوا گوڈ مورنگ بازل نے با آواز بلند کہا دونوں عورتیں ویسی بیٹھی رہیں بس مہرون نسا نے اپنی بیٹی کو کے نکھیوں سے دکھا شاید کوئی ایسی بات تھی جسے مہرون نسا اپنی اولاد کو منع کر رہی تھی بازل نے آکے بڑھ کر اپنی ماں کے گرد بازو پھیلائے اور ان کا ماں تھا چوما گروتلین نے بھی اس کے باوجود کوئی ردی امبل نہیں دیا آخر کوئی ماں تھی جانتی تھی بازل یہ والے ہانا پیار ان پر کیوں نہیں چھاور کر رہے گروتلین کے سامنے والی کرسی سنبھال تھی وہ اس نے ناشتے کی فرمائش کی تو پھر کب جا رہے ہیں ہم واپس آسٹریلیا ہاتھوں کو ملتے ہوئے ماں سے پوچھا کچن سے آتی ملازمہ نے اس کے سامنے ناشتے کی پلیٹ رکھی ماں سے نظریں ہٹا کر جیسے ہی اس کے ناشتے پر نظر پڑی مسکراہت ہونٹ پیختیار کو نیچے مڑ گئے یہ کیا؟ چیر اٹھا کر اپنی ماں کو دیکھا میں دو انڈوں کے ساتھ ناشتہ کرتا ہوں یہ کیا ہے؟ پلیٹ کی طرف اشارہ کیا جہاں اکیلہ انڈا نمک اور کالی مرس کے بغیر اپنی قسمت کو رو رہا تھا کہ کس کے پیٹ میں جانے والا ہوں کروتلہ نے ایک پرفیلی نگاہ اس کی پلیٹ پر ڈالی اور پھر کانٹے سے اپنے سلات کا نوالہ کھایا بازل کو اپنی ماں کی خاموشی چوبی تھی میں اس پر ماں کے سامنے ہاتھ مار جوئی بھی پھر سے اپنے باہد ہو رہا ہی ممہ میرا ناشتہ کروتلہ نے سبت کرتی ہوئے ایک سانس خارج کی پھر اپنے سلات کے پیالے سے فوق رکھا اور بھوری آنکھیں اپنے بیٹے کے چہرے پر جمعائیں بن بلائے مہمانوں کو آج سے یہی ملے گا کہہ کر اپنی سلات کو فوق پر چڑھایا ہی تھا جب بازل نے مٹی کی مدد سے میز دوبارہ بجایا کیا مطلب بن بلائے نانی کا گھر ہے یہ میرا جیل کے آٹھ ماں نے اس کے اندر کی اکرنی نکالی تھی بھوری گردن میں لٹکی چین ابری ہوئی رگوں کے باعث نظر آئی کس نے کہا اب جب کرو تو لین نے اسے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں تنس تھا چیلنج تھا اور دکھ بھی بازل کے کندے تھوڑے ڈھیلے ہوئے کس نے کہا کہ تم اب بھی مہرون نسا خابر یا ان کی بیٹی کے بھی اساسے پر حق رکھتے ہو تیز تیز بولتے ہو اکلمہے کے لیے بھی نہیں کام بھی تھی اپنی اسی غیر جذباتیت کی وجہ سے تو وہ مشہور تھی بھوری آنکھوں میں اب غصہ تھا مگر دکھ کو وہ ہٹا پھر بھی نہ سکیں بازل ناسمجھی سے پہلے ماں کو دیکھا پھر نانی کے جھکے سر کو میں اور تمہاری نانی تمہیں ہر منکولہ اور غیر منکولہ جائدات سے آگ کر چکے ہیں کمر ابھی بھی اکڑی تھی لہجہ آنکھیں ویسے ہی سکتی بازل وہیں جم گیا پہلے شوق میں گیا اور دو منٹ بعد غصے سے کھڑا ہو گیا بھی نہ سکا مطلب یہ کہ اپنے صلاح کا نگوہ لیا تمہیں خود کمانا تھا نا شوق سے کماؤ اب جبکہ اصل بات یہ نہ تھی اصل بات تو قرط اللین رات نے اپنی ماں سے صرف کہی تھی کر رات بازل اپنی کمرے میں پر سکون سا سو رہا تھا محرنی صاحب نے سمان سمیت ابھی محرام کے اپارٹمنٹ سے آئی تھی اس کی جیل میں یہ ماں میرے لیے آپ کیلئے ہم سب کیلئے شرم کا مقام ہے کھٹکی کی طرف چہرہ کی ایک رتلین نائٹ کاؤن میں کھڑی تھی میں ماں ہوں اس کی یقین سے کہہ سکتی ہوں وہ نہیں بدلا کچھ دن آئے گا میرے ساتھ رہے گا کام بھی کرے گا مگر پھر آخر میں چھوڑ کر چلا جائے گا مفت کی روٹیاں توڑنے کی لط لگ چکی ہے اسے محرنی صاحب کسی مجرم کی طرح اپنی ویلچیر پر بیچے گردن چکائے بیٹھی تھی کیا کروگی اب تم فیصلہ کر لیا میں نے میں مزید اس کی عیاشی کے لیے اپنی ہڈیاں نہیں گلا سکتی اولاد اس دن کے لیے تھوڑی ہوتی ہے ممی کہ ہر بار چھوڑ کر چلی جائے محرام جگن ان دونوں سے بڑھ کر پیار دیا اسے زیادہ عزیز ہے وہ مجھے مگر اسے میں عزیز نہیں شاید میری لارڈ پیار نے بغرور بنا دیا اسے تم اسے معافی تو کر سکتی ہو معافی مانگی کب ہے اس نے وہ اگر میرے اصولوں پر رہ سکتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ جہاں جانا ہے جائے میری لئے اپنا سکون اپنی صحت اور اپنا سٹیٹس سادہ ہے میں وہ چپ ہوئی تو سارے کمرے میں خاموشی پھیل گئی کچھ دیر وہاں گھڑے رہنے کے بعد وہ کمرے سے باہر چلی گئی میں انہیں ساکیلی تھی اور انہیں اکیلہ ہی رہنا تھا تم بھی تو مجھے چھوڑ کے جا رہی ہو میں نے بھی تو اولاد اس کے لیے نہیں کی تھی ہر بار چھوڑ کے چلے جاتے ہو نم آکے جو کی گردن اور نا امید لہ جا کوئی بھی ہوتا تو وہ اس عورت پر ترس آتا نہ جانے یہ خاندان کب دل کی بات ایک دوسرے سے کریں گے عزت نفس کے نام پہ اہنا اس قدر خون کا حصہ بن چکی تھی کہ اب اسے نکالنا اکیلی مہرنسا کے بس میں نہیں تھا موجودہ وقت ہال میں رونک ابھی بھی لگی تھی بازل نے مدد طلب نظروں سے نانی کی طرف دیکھا وہ اپنی آنکھیں سکتی سے بند کی ہوئی تھیں باڈی لینگویج سے لگتا تھا انہوں نے این کو اس فیصلے پر بہت روکا ہوگا مگر وہ کردلین خابر ہی کیا جو اپنے فیصلے سے ہٹ جائے اور ہاں تمہارے پاکستان میں موجود اپارٹمنٹ وہ بھی کیونکہ میں نے دلوایا تھا وہ بھی میرا ہوا تمہاری بائیک میرے بزنس میں تمہارے شیئرز آسٹریلیا میں موجود ہمارا گھر اور تمہارے بینک اکاؤنٹ میں ہر ماہ آتی میرے بینک سے رکم اس سب کو آج سے تم کھو چکے ہو جس طرح ایک کھلاری میدان میں آخر چال چل کر سامنے والے کے چاروشانے چٹ کر دیتا ہے بلکل ویسے ہی سین اس وقت مہرونی صاحب علاقہ ڈائننگ ہال میں لگا تھا بازل اس کھیل سے آؤٹ ہو چکا تھا کروچلین جیتی تھی اور اپنی اس جیت سے بہت مطمئن اور خوش بھی تھی مجھ پہ چیخے تھے نا جب جیل میں ملنے آئی تھی یاد ہے کہ بھول گئے بازل نے جیسے ماں کی سرگوشی سننی ہی نہیں کچھ دیر مزید وہاں کھڑا رہا ہاتھوں کو مٹھیوں میں بینچے وہ لمبے لمبے ڈک پھیڑتا ڈائننگ ہال سے باہر نکل گیا جب کروچلین سے پکارا اور ہاں وہ نیم رکھ پہ مڑا ایک آفدہ تمہارے پاس اپنا بندوبست کرنے کا کیوں کہ بن بلائے مہمان زیادہ دیر تک برداشت کہاں ہوتے ہیں سلات کو فوق میں چڑھایا اور موہ میں ڈالا ڈائننگ ہال میں وہی اداسی اور خاموشی دوبارہ پھیل تکی تھی کسی اچھے موسم میں ہم پھر ملیں گے پھولوں کے سائے تلے بادلوں کی چھاؤں میں یہ الفاظ اس کے ہاتھ میں پکڑے کیمرہ پر لکھے تھے اپنے کمرے کی علماری کھولے وہ سمان پہ کر رہی تھی جب درمیان میں سے ایک کیمرہ بڑا دکھا اسودگی سے مسکراتی ہوئے اس پر اپنی لمبی پتلی انگلی پھیڑ رہی تھی یہ اس کی زنگی کا دوسرا کیمرہ تھا اور خود سے خریدا گیا پہلا کیمرہ آسٹریلیا موجود ایک ٹھرپٹ شاپ سے پندرہ سالہ مہر نے شوکیاں خریدا تھا اور یہ شوک اسے آج کہاں لے آیا تھا کتنا دور تک سفر کر لیا تھا اس نے اس نے پرانی یادوں کو محسوس کیا دو ہفتے بعد وہ واپس چاہ رہی تھی اپنا کریئر دوبارہ سے شروع کرے گی اپنی ماں سے وہ بات کر چکی تھی کہ وہ اب پکا پکا آسٹریلیا ہی رہنا چاہتی ہے انہیں کوئی اعتراض نہ تھا دانی کو بتانے گئی تو چہرے کی مسکانہ چاہنے کی بجھ گئی مہر انہیں سا اس کے فیصلے سے خوش نہیں تھی اسے معلوم تھا مگر وہ مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی ایک ہی زنگی ملیا اس سے اپنا بیسٹ ورجن بننا تھا کیمرہ اٹھائے وہ بیٹ کی طرف پڑھی جہاں اس کا سمان کھلا پڑا تھا کیمرہ اپنے دیگر سمان کے ساتھ رکھتی وہ اپنی کھلی علماری کی طرف پاپس مڑی گول مول ہوئے رنگ برنگیں کرتوں کی اوٹلی نکالتے بھی اس کی نظر علماری کی کونیں پڑھی ایک فریم الٹا ہوا پڑا تھا ایسے جیسے جان بجھ کر وہاں رکھاؤ تاکہ دوبارہ نہ دیکھنا پڑے کرتوں کو ایک ہاتھ میں کرتے اس نے فریم اٹھائی اور مڑی اس کی اور مہرونیسا کی مہرام کے نکاح پر کھینچی گئی تصویر بلکل مجھ جیسی لگ رہی ہو جیسے میں لگی تھی اپنی شادی والے دن یہ الفاظ انہوں نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہے تھے تصویر میں ایک مسکراتی ہوئی مہرونیسا دلہن بن کر سجی بیٹھی مہرام کے پیچھے کھڑی تھی ان کے ہاتھ اس کے کندے پر تھے مضبوط گریفت دونوں عورتیں مسکرات رہی تھی یوں لگتا تھا دونوں ایک دوسرے کا عکس بس عمروں میں فرق آ گیا ہے فریم کو بے تاثر نگاہوں سے دیکھتی ہوئے کل رات مہرونیسا سے ہونے والی بات چیت کا سوچنے لگی کل رات کل رات پودانے کی کمرے میں موجود تھی وہ سامنے اپنے بیٹ پر کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی جبکہ مہرام دوسری طرف ان کا سمان پیک کر رہی تھی اب وہ ویلا شفٹ ہونے والی تھی بغیر اس تری شدہ پیلا کرتا پہنے وہ بہت دین الائک طریقے سے کپڑے تیہ کر رہی تھی ایک جہی کام اسے زہر لگتا تھا اگر حالات پہلے جیسے ہوتے تو مہرونیسا اس کی حسین سگڑھاپے پہ اسے بہت ٹوکتی مگر مسئلہ ہی سارا یہ تھا کہ سب بدل گیا تھا کچھ پہلے جیسے آئی نہیں تھا بس فرق یہ تھا کہ ابھی فیصلے نہیں ہو پایا تھا کہ کیا اب سب پہلے سے بہتر تھا یا حالات پہلے سے بگڑ چکے تھے مہرونیسا کی آنکھیں خالی تھی جبکہ مہرونیسا انہیں باتوں میں مصروف کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی آپ کی دوائیں میں نے ایک الگ بیگ میں رکھی ہیں گندے کپٹے الگ شاپر میں ہے میر سے دھلوا لیجئے گا دیس دیس ہاتھ چلا دی وہ ہدایہ دے رہی تھی جب مہرونیسا بھی اختیار بولی مت چو مہرون آواز بہت ہلکی تھی جیسے وہ جانتی ہو انکار کرتے گی مگر پھر بھی فارمالٹی کے طور پہ کہہ رہی ہوں مہرام نے تکن زدہ سانس خارج کی سمان چھوڑتے ان کے پاس آئی دانیا آپ ہمارے ساتھ چلے نا اب یہاں بچا ہی کیا ہے وہ گردن ایک طرف ڈھلکائے نظریں پھیڑے بیٹھی تھی مہرام کے بات کا جیسے کوئی جواب ہی نہ دیا ہو تم کیوں نہیں یہاں رہ لیتی اسی حالت میں کہا میں نہیں رہ سکتی جب جب یہاں آئیوں تکلیف ہی ملی ہے تنگ آگئیوں میں مہرام نے سانے نہ چہرہ پھیڑا نہ نظریں مہرام نے کوشش بھی نہیں کی کہ وہ اس کی طرف دیکھے ایک بار وہ کمزور نہیں پڑے گی پتا تھا کہ ان کی ایسی حالت نہیں ہے کہ وہ ان کو یہاں چھوڑ کر جائے مگر پھر بھی وہ ان کی جیسی نہیں بنے گی مہرام نے سانے پوری عمر خاندان کو بچانے میں گزار دی جس نے آخر میں انہیں تکلیف دینے کے سوا کچھ نہیں کیا مہرام ان کی جیسی نہیں بنے گی مجھوڑ کے جاؤ مہرام رک جاؤ میرے لیے میں نے ہمیشہ تم لوگوں کے لیے زندگی گزاری ہے تم لوگ آخری دنوں میں میرے لیے نہیں زندگی گزار سکتے تلکتی ہوئی گردن کے ساتھ مہرام نے سا خود کلامی کر رہی تھی ابھی بھی باتیں دل میں رکھنا انہوں نے ان چھوڑا نہیں موجودہ وقت واپس حال میں آؤ مہرام اب ہاتھ میں فریم اور کپڑے اٹھائے مڑ رہی تھی جب اس کی نظر بیٹ کے نیچے رکھی کسی چیز پر پڑی ٹھٹکتی ہوئی وہ آگئی ہوئی سمان سارا بیٹ پر رکھا تھا اور جھک کر بیٹ شیٹ اٹھائی بیٹ کے نیچے ایک سیاہ رنگ کا سوٹ کیس رکھا تھا مہرام کی آئیبرو تفتیش سے آپس میں جڑے یہ کس کا ہاتھ مت لگانا اسے مہرام آواز پر اچھلتی ہوئے پیچھے ہوئی جگن نے آگے بڑھ کر بیٹ شیٹ درست کی اور خود کچھ اس طرح بیٹ پر پھیل گئی کہ اس کی تانگیں بیک کو ڈھاپ رہی تھی یہ تمہارا ہے دل پر ہاتھ رکھے مہرام نے پوچھا جگن کی اچانک انٹری کی وجہ سے اس کا دل ابھی بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا اپنی بہن کی بات پر جگن نے مسکراتی ہوئے اچھے بچوں کی طرح سر ہلایا اس کے گمہریالے بال آدھے پونی میں بنتے پاکی آدھے کھلے تھے کیوں تم کہاں جا رہی ہو شکی نظروں سے بہن کو دیکھا بس ایک سیکنڈ کے لیے جگن تاثیر کے چہرے پر سایہ سا گزرائے لیکن وہ کمالے مہارت سے چھپا گئی ویسے بھی مہرام سے جھوٹ بولا دنیا کا سب سے آسان ترین کام تھا کیا مطلب کیوں تم لوگوں کے ساتھ آسٹریلیا پاپس جاؤں گی نا ماسومیت سے کہا مہر نے ایک مرتبہ پھر سے علچ کر دیکھا ماما کو بتایا ہے جگن کی واپسی اور این کی کومہ سے جاگنے کے بعد ان دونوں کے درمیان اکتیوار سے آگئی تھی مہر نے ابھی تک ان دونوں ماں بیٹی کو آپس میں بات کرتے نہیں دیکھا تھا نہ جگن نے معافی مانگی تھی نہ انہوں نے جگن کو وغاوت ماف کرنی تھی ماما کو بتانے کی کیا ضرورت ہے میری بہن وہاں جا رہی ہے اس کے ساتھ چاہنگی نا اور ویسے بھی اب مجھے اپنی زنگی میں دوبارہ سے ٹریک پر لانی ہے بہت باقی ہو گئی جگن نے کہنا وغاوت تھا مگر پھر وہی اردو کی بازوٹ آنگیں ٹوٹی ہوئیں تھیں مہرام نے اسے جواب دینے کے لیے موں کھولا جب یوشے ادھ کھلے دروازے سے اندر آیا لو جی آگے اپی کا لادلا جگن نے باواز بلند کہا مہرام اور یوشے نے اکمال مہارت سے اگنور کیا اب یہ یاپ کا فون باہر چارج پر لگا تھا کب سے کالز آ رہی ہیں مہرام نے سوالیاں نظروں سے یوشے کے ہاتھ میں سے فون لیا سباہت کالنگ مہرام کے قدم وہیں جامد ہو گئے اب تو یہ قصہ ختم ہو چکا تھا پھر وہ اسے کال کیوں کہہ رہی تھی فون بچ بچ کی چپ ہو گیا تو مہرام نے اسے جان بچی سولہ سولہ کو پھائے والی صورتحال سمجھ کر جانے دیا دوبارہ سے اپنے کپڑوں کی طرف مڑی جب فون کی گھنٹی بزنے لگی سباہت کی چودہ میسٹ کالز آئیں تھی ابکہ مہرام کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا اتنی کالز بچتویہ فون کو اٹھا دے ہوئے کان سے لگایا مہرام جی آواز کم سے اس کی زیادہ تھی مہرام کا شک اب یقین میں بدل رہا تھا یقیناً کچھ ہوا تھا کیا ہوا کمرے میں وجود باقی دونوں اس کے چہرے کے بدلتی ہوئے اتار چڑھاؤ کو دیکھ رہے تھے یاور کو کسی وہ بول کم روئے زیادہ جا رہی تھی مہرام نے چڑھتی اس کی بات کرتی اب بول بھی دو سبا یاور کا کسی نے قتل کر دیا باقی الفاظ بے مینی تھے مہرام کی دماغ نے بس ایک لفظ بے غور کیا تھا اور وہ تھا قتل آپ گھر آجائیں پلیز ورنہ میں بہت مشکل میں پھنچ جاؤں گی پتہ نہیں ایسا کیا ہوا مہرام سے انکار نہیں کر سکی یاور کا قتل دماغ ایک کڑی کے ساتھ ملا رہا تھا جو کہ وہ مر کر بھی نہیں چاہے گی سچ نکلے اچھا جی اب تک کیلئے اتنا ہی اس کی ایک اور اپیسوڈ آئے گی اور وہ اس کی لاسٹ اپیسوڈ ہوگی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ